لبائک یا حسین سجد تیرے جائزہ علماء حتہ علماء حتہ نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے ہماری درسگا حق کا سیدھا راستہ شہادتوں کا راستہ نعرہ حیدری شہادتوں کا سیدھا شہادتوں کا سیدھا راستہ شہادتوں کا سیدھا راستہ شہادتوں کا سیدھا راستہ ہم آپ کے بیزوان ہیں ممبرانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب استعاق آدمی صاحب اور الطاف آدمی صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس قوم میں ایک مایوسی ایک وداسی اور ایک افتراق کا جو ماحول بیدا ہوا تھا اس جمعوت کو توڑا دشمن نے سازش کر کے ہمارے مکتب تشیعوں کو مختلف افکار دے کے غالی بنا کے مقصر بنا کے اور کیا نہ کیا چیزیں بیچ میں ڈال کے ہمیں دھور کیا تھا لیکن آج کا یہ عظیم اجتماع اس بات کی غماز ہے کہ جو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ پڑھتا ہے وہ کل بھی ایک تھا وہ آج بھی ایک ہے یہ میرے برادر نے جو خطاب فرمایا آپ کو علماء سے دھور کیا گیا دشمن چاہتا تھا کہ یہ علماء کے ساتھ نہ رہیں تو جب علماء کے ساتھ نہ رہیں تو کیا ماسوم نے کیا فرمایا میرے باروے امام نے فرمایا کہ سنو ہم میرے چار نائبین کے بعد ہمارے علماء ہمارے فقہاء تمہارے لئے حجت ہے اس لئے کہ زہرہ کا لال علماء پہ حجت ہے علماء آپ پہ حجت ہے یہ مکتب تشیع کسی سقیفے کی سازش کا نام نہیں ہے غدیر میں علی و علی اللہ کا نام ہے آپ کبھی بائیوس نہ ہوں آپ اپنے کو کبھی کمزور نہ سمجھو اس لئے کہ کمزور وہ قوم ہوتی ہے جس کا امام زندہ نہ ہو ہمارا تو باروے زندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یذیدیت بر محمد وعالی محمد محمد shallama مجھے میں جو کہ شہر میں پلا بڑا ہوں میرا تعلق szerin Dia Afallahi اس وقت بھی بلدستان کے علماء آپ کے درمیان ہے ہمارے اس علاقے کو شرف حاصل ہے کہ ہم جہاں اللہ کا گھر بنے بسانے کے لیے ہم آتے ہیں تو میرے والد صاحب بھی نعیٹی سکسٹی سکس سے گجران کے خطیبے ہیں ہمیں آپ سے پیار ہے محبت ہے واللہ آغا مبارک کہتا ہے کہ جو بھی علی و علی اللہ پڑھتا ہے وہ ماتبی ہو زاکر ہو بانی ایمیلس ہو میں اس کی ذات اور عظمت کو سلام کرتا ہوں یہ کس نے افتراک ڈالا ہے ہم میں یہ کون ہے جو ہم سے دوریاں پیدا کر رہا ہے کس لیے دوریاں پیدا کر رہا ہے اس کو پتا تھا کہ اگر یہ عوام علماء سے دور ہو جائے مدرسین سے دور ہو جائے تو پھر وہ ہر چیز کر سکتے آج میرے عظیم قائط آیت اللہ ساجد تقویم تیری عظمت کو سلام ہے کہ یہ ایک قوم کہ جو آغا عمیر علی دہلوی اس کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین اور اس کے بعد علامہ عارف حسین حسینی جیسے عظیم مرد مجاہد کے جس کو اس دور کے ظالم نے امریکہ کے پٹھوں نے شہید کیا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم عارف حسین کو شہید کر کے اس قوم کو ختم کر دیں گے اس کو پتا نہیں تھا مرنے سے یہ قوم مردہ نہیں ہوتی زندہ ہوتی ہے مرنے سے یہ قوم کربلا بہتر نے جان دے کہ ہمیں زندہ رکھا ہے بہتروں کا ذکر کر کے ہم زندہ ہیں اور پھر اللہ معارف حسین حسینی کے بعد وہ سازشیں ہوئی ہمارے مکتب تشیعوں کے خلاف آج جو ہمارا حشر ہو رہا ہے مجھے اتحاد بین المسلمین سے زیادہ مجھے اتحاد بین المسلمین سے زیادہ اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے اتحاد بین المومنین کی ہے نمازی اور ماتمی اور زاکر سنانالا اور مولوی بناڑا لالا اور اور کیوں ہے بلکہ ہمارا تو آگا علامہ میرے عظیم عالم دین علامہ آگا علی مسلم صاحب فرمایا کرتے تھے سنو زاکر اور مولوی میں تم اختلاف نہیں ڈالو اس لیے کہ زاکر زینت مجلس ہے عالم مقصد مجلس ہے یہ تو ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں ایک بدن کے دو بازو ہیں ان کو علق کر کے کیا کرنا ہے آج کا یعظیم اجتماع اس بات کے غمبات سے اگر آپ نے حقوق تشیعوں کو لینا ہے تو پہلے آپ کو ایک ہونا ہوگا آپ کو ایک علمِ اپناس کے نیچے جمع ہونا ہوگا اور جس وقت آپ جمع ہو جاؤ گے تو سنو پھر ہم حق مانگے گے نہیں ہم حق چھین گے لے لے گے حمد یہ پاکستان یہ پاکستان جس نے بنایا ہے وہ محمد بھی ہے وہ علی بھی ہے اور فاطمہ بھی شامل ہے کہ جو رمضان کی ستائیس کو ملا ہو شبِ قدر کی عظمتوں کو ملا ہو جو چودہ اگست کو ملا ہو بارہ بچ کے پانچ منٹ پہ جس کا اعلان ہوا ہو تو یہ ریاست ریاست ہے اہلِ بیعت ہے اور کسی کی ریاست نہیں ہے آج ہمیں ہمارے افتراب کی وجہ سے علماء سے دوری کی وجہ سے علم کی وجہ سے ہم دور ہوئے آخری جملہ چونکہ کافی پڑھنے والے ہیں میں صرف ایک شہرِ گجرات کا ایک ادنا سا خطیب ہونے کے ناتے دل کا درد پرش کر رہا ہوں میں ایک اور جملہ آپ کے خدمت میں آج کہہ گوشتگو ختم کرو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ یہ جو ہمارے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اب دشمن نہیں ہے ہمارے ممبر پر ایسو کو لائے گیا ہے جن کو اپنے نہ اصول کا پتہ ہے نہ بھرو کا پتہ ہے کسی ایسو کو لائے گیا ہے اور ابھی کوئی یہ مہینہ گزرا نہیں ہے ابھی شابان کا ہی یہ مہینہ ہے کیا آپ بیدار ہو آپ زندہ قوم ہو کہ ایک بندہ ممبر پر آئے اور امام بارگاہ میں ڈھول بجایا جائے میوزک بجایا جائے اور نیچے سے لوگ واہ واہ کریں تو اس کا مراد ہے کہ اس قوم کو مردہ کر دیا گیا ہے نہیں تو امام بارگاہ میں تو کوئی اگلا سگرٹ ڈی سی پیندار کیا خیال ہے آپ کا احترام ہے بھائی یہ پاک و ہد میں بارگاہ کا مسجد کا احترام ہے یہ بھی ہمارے پر بہت بڑا مسلط ہے تو ہم چاہیں گے آج کی اس بابرکت اجتماع کے ذریعے واللہ پھر کہتا ہوں ہمیں جتنی آپ سے محبت ہے آپ کے بغیر یہ امام والے کچھ نہیں ہے اگر علی کے ساتھ بندے نہ ہو تو پچیس سال خاموش رہنا پڑتا ہے آپ ہی معوری طاقت ہے آپ ہی ہمارے بازو ہیں آئیں آپ کوئی عالم دین ہو وہ کس ہمارے مکتب سے ہو علی علی اللہ پڑھنے والا ہو تو وہ آگے ہوگا ہم اس کے پیچھے ہوگے وہ ساجد نبی ہو وہ میرے اس قوم کے درد رکھنے والے علماء ہو جو بھی اس مکتب کے لیے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں انداز بیان گھر جے بہت شوہ نہیں ہے شاید کہ اتھر جائے تیرے دل میں میری بات آج شہرِ گجرام میں اتنا بڑا اجتماع ہو اور آپ خاموش بیٹھیں آپ ان یزیدیوں کو سنا دو جو آشتہ آشتہ ہر ایک کو رضی اللہ بنانا چاہتے تو کسی نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ یہ آشتہ آشتہ ابو جہل اور ابو لاحب کو بھی رضی اللہ بنائے گے اس لیے کہ اگر تم کاموش رہے تو ایسا ہوگا آج کا یہ نمائدہ اجتماع ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسینیت کل بھی زندہ تھی حسینیت آج بھی زندہ ہے یقین کرنا وہ بندہ مردہ ہے کہ جس میں دو چیزیں نہ پاہی جاتی ہو ایک بل آیتِ علی اور ایک غبِ حسین دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پانچ دفعہ سنا دو بتلا دو لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین لبے کیا حسین ماشاءاللہ کبلا اللہمہ آغا سید مبارک علی موسیو صاحب نے درد دل بیان کیا کہ واقعا ہماری قوم کی حالت نہ گفتا کچھ نہ کہنے سے بچھین جاتا ہے اعزادِ سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے تقریب میں پھنجاب بھی جکار سکنا ہی جاتا ہے بسم اللہ میرا ایک بطر سید محمد علی باطرہ دا نام ہے تے دوسرا میں ہوتا اپنے آلے خانہ میں جمار میں اپنے واسطے بھی تے اپنے بیٹے واسطے تھی ابیشاہ نمات بہت شادتی بہت مہنا اپنے آپ نو تے اپنے بیٹے نو تنظیم دے والے کرنا جتے میرے تے میرے بیٹے تے ہون دیدورت پہ ہی عزیان سہنو کافی عرصہ ہو گیا دیوار نلان دی کوشش پیتی جا رہی ہے اس تو پہلا میں کئی دکٹیٹر آئے نے کوئی سیورڈ دکٹیٹر آئے تاکہ دوسرا دکٹیٹر آئے اچھی جکے کوئی نہیں جکنہ صرف اللہ تعالیٰ لیدار پاک دے سامنے اور محمد و اہلِ بیعت مشن دے مطابق جو گنا ہے جتے ہو گیا نا سی جو گیا اس طلابہ کوئی دوسرا اپشن نہیں ملت تشیعی ہو ایک کے اور میشاں جتے جگہ کے ضرورت پہ یہ پتا چلیا ہے نہ کوئی مقصر ہویا ہے نہ کوئی غالی ہویا ہے کونوں پتا ہے کی تا پراپکنڈا ہے او اسی میشاں جتے ضرورت پہ یہ ساڑے بھون دیسی ہو اونا دا پراپکنڈا ناکام کیتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ مزید بھی پراپکنڈے ناکامی ہوئے انہیں کوئی قصدہ کامیاب نہیں ہونا چودہ سو سامنے دوار نا لانڈی کوشش کی تھی جاری اسی نہیں لگے اسی لگنا اس بات بھی ہوئی نہیں تو تمام آمن علم وزدین دا علماء اکرام دا ساریاں کسیلن دا بلخصوص تحصیل کھاریاں جیتے دوست آئے نے سب دا شکریہ دا کرنا بہت مربانی میرے دباد علماء اکرام وجود نے میں زیادہ ٹیم نہیں لانا چاہتا بہت شکریہ بہت رمید نارے تکبیر یہ پیچھے جو سہبان ہم سے بھی گزاری سے ملک نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت ملک نارے حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ملک محمد آل محمد کی ذات پہ صلوات سارے سے جناب چودری سجاد حسین کانا صاحب سید نجم الحسن شاہ صاحب دنگا سے چودری سید مظر عباد صاحب دنگا سے ماتمی سنگت علی وارس ان کے سالاق اور ان کی تمام سنگت بمائے سید ناصر حسین شاہ اور پکوشہ صاحب بھی اس پروگرام میں تشریف لائے ہم ان کے بھی تے دل سے شکر گزار ہیں سید مصدق حسین شاہ صاحب لنپور سے اپنے ساتھوں کے ساتھ تشریف لائے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں مولانا محمد ارشد مفید صاحب چونکہ ہم نے تمام بلا تفریق تمام ماتمی سنگتیں مومنین ازاداران بانیان لائسنس داران تمام کو دعوت دی گئی ہے اور ہم سب کے شکر گزار ہے کہ تمام مومنین نے اس پروگرام میں بھارپور شرکت کی اور ولایت علی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اپنا پروگرام سمجھ کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ماتمی سنگت صدائے علی مرتضی لالا موسیٰ سے وہ بھی ہماری اس پروگرام میں شریک ہیں ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آج اپنے بھارپور سنگت کے ساتھ اس پروگرام میں اس کے ساتھ ہی دعوتیں خطاب دیتا ہوں جناب سید حسنین قازمی صاحب تحصیل صدر سرائے علمگیر کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جناب سید حسنین قازمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اکمہ ہوا اہلو والصلاة والسلام علی اہل امام اما بعد قالت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ یا یزید قید قیدق وساہ سایک انصف جہدق خاب اللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمہو دو وحینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کافی سارے حضرات تشریف فرمائیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت ملکہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یزیدیت برائے خشلودی امام زمان صلوات آپ تمام احباب تشریف لائے میں تحصیل صدر سرائل انگیر کی حسیت سے آنے والے تمام مہمانوں کا شکر گزار نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب کی نمائندگی کرنے کے لیے اور اپنے شریع وظیفے کی آدائیگی کے لیے یہاں بے تشریف لائے ہیں جب دشمن مکتب کے خلاف سر اٹھانے لگے تو پھر قوموں کی ذمہ داری بنتی ہے مکتب کے پیروکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے فرزندان مکتب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دشمن کا سار اس کی سادشوں سمیتے ہیں آگے نظریات کو کچھلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہم تو بڑے اعلان کے ساتھ مو مٹکے میں نہیں اس مائے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ تاریخِ اکسانیت گواہ ہے تاریخِ اسلام گواہ ہے تاریخِ تشیع گواہ ہے کہ مفتی حسینیت کے خلاف تھے ممبر حسینیت کے خلاف تھا اسمبلیاں حسینیت کے خلاف تھی فوجِ حسینیت کے خلاف تھے سڑکوں پہ تندناتے عبیب بلان حسینیت کے خلاف تھے مگر تاریخ اپنے اندر یہ راز چھپائے ہوئے ہیں بلکہ اُف کے کائنات میں یہ بات واضح ہے جو حسینیت مٹانے آئے تھے وہ ہدھ مٹ گے میرا حسین گن بھی زندہ باد ہے میرا حسین آج بھی زندہ باد ہے حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا بلکہ یوں کہوں تو درست ہوگا جو حسین مٹانے آئے وہ قصہ نابودی بن گے آج جزید کی قبر کا نشان نہیں ملے گا دنیا اپنے مرجانہ پہ ڈونڈے دنیا متوقع کو ڈونڈے دنیا موتمت کو ڈونڈے دنیا حارون اپاسی کو ڈونڈے ڈونڈے نیسے نہیں ملے گے میرے حسین تی گبر کا دواف کل بھی تھا آج بھی ہے قیامت تک رہے گا بھی یزید کی فوجیں موجود تھی یزید کا لشکر موجود تھا علی امیر کی بیٹی نے یزید کو دیکھا بلکہ یوں کہوں تو درست ہوگا جب علی امیر کی بیٹی بول رہی تھی مورخ پہ رشان تھا یہ تخت پہ بیٹا اللہ قیدی ہے یا رسیدوں میں جکڑیوں ہی بی بی قیدی ہے مورخ حیصلہ نہیں کر سکا کہ تخت پہ بیٹھ کے کامپنے مالا قیدی ہے یا جو رسیوں میں مدمین کھڑی ہے وہ قیدی ہے علی امیر کی بیٹی نے فرمائی یا یزید کین خیدہ وَسْوَنْ سَبْ جُهْدَكْ فَوَلَّا لَا تَمْحُوا ذِكْرَنَا وَلَا تَمُوتُ وَحْيَنَا اے یزید کوشش کر لے جتنی کر سکتا ہے جتنی بوجھیں چڑھا سکتا ہے چڑھا لے جتنی زور عزمائی کر سکتا ہے کر لے میں علی کی بیٹی تیرے دربار میں تیرے سامنے تیرے لشکر کے سامنے زبان دے کے جا رہی ہوں تو آج بھی مرد آباد ہے قیامت تک مرد آباد رہے گا میرا حسین آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ آباد رہے گا بھئی یوں تو کنوینشن میں اور ورکر کنوینشن ہو اور حسین ابن علی کی عزادار بیٹھے ہو یوں تو ناروں کا جواب نہیں دیا جاتا ہاتھوں کو بران کر کے لپیک یا حسین لپیک یا حسین بھئی آپ تو اپنا پیغام ایوانوں تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں آپ کی آواز یہاں مارکی سے باہر میں جائے گی تو آپ کی آواز ایوانوں تک کیسے پہنچے گی ہاتھوں کو بلند کر کے لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا مہدی ہمارے سروں پہ صاحب الزمان کا میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اسمبلی میں چند بدنماں چہرے بھئی جن کے دلوں میں بغز اہلِ بیعت ہوتا ہے وہی تو بدنماں چہرے ہوتے ہیں بدنماں چہرے کچھ کاغذ کے ٹکڑے لاتے ہیں جسے وہ ناموسِ صحابہ کا بل نام دے کے لاتے ہیں میرا سلام ہو قائد ملتی مسیرت پہ میرا سلام ہو قائد ملتی قیادت پہ جنہوں نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے صرف یہ فرمایا اس سے پہلے بھی سمبلیوں میں بل لائے گئے وہ بل اپنے بل لانے والوں کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں مطمئن رہو یہ لوگ بھی اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے اور جب ایک پنجاب اسمبلی میں کچھ عرصہ پہلے ایک بل پیش کیا گیا تو وہ بل اٹھا کے اپنے باپ کی قبر پہ پہ پہنچ گیا اب باجڑا کم تو نہ کر سکیا میں اگر چھوڑی قائد ملتی اس وقت بھی یہ فرمایا تھا اس کا باپ بھی اپنے منتقین جان تک پہنچ چکا ہے اس کا باپ بھی اس بل کی صدا کو بت رہا ہے اور اسے بھی یہی دیکھنا پڑے گا بھئی تشیع ایک اسلام کا حقیقی چہنہ ہے میں اختلاف رکھتا ہوں اس بات پہ جو کہتے ہیں کہ تشیع اسلام کا ایک فرقہ ہے نہیں تشیع اسلام کا حقیقی چہرہ اور روشن چہرہ ہے یہ بل آئیں گے یہ بل ہواوں میں اٹھتے جائیں گے بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ بل ان بلوں میں جا پہنچیں گے جہاں پہ نہ بل نظر آئیں گے نہ بل لانے والے نظر آئیں گے خسینیت پیغام روشن ہے خسینیت کا وخار روشن ہے خسین ابن علی کی آزادار روشن ہے اور اس بل کے دریئے یہ بل کیا ہے یہ بل ناموس زہابہ کا بل نہیں بھئی ہم سے زیادہ اخترام صحابیت کون جانتا ہے کیا تم بھول گے ابو زار غفاری کا مقام کیا ہے کیا سولیمان محمدی کا مقام ہم سے نہیں سنا مالک بن نویرہ کی شان کیا ہے ہم سے آکے سنو صحابی کیا ہے بھائی چودہ سو سال سے صحابیت کے دائرے اور صحابیت کی دیواروں کا تحفظ ہم علی والے کر رہے ہیں ہم تحفظ کر رہے ہیں ہم صحابیت کی دیواروں کے پہرے دار ہیں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ ورنہ تمہارا بس چلے تو ابن مرجانہ کو تم صحابی کہ دو تمہارا بس چلے تو یزید کو رضی اللہ کہو تمہارا بس چلے تو تم ابو جہل جس طرح وہ فرما رہے تھے ابو جہل اور ابو لہب کو بھی صحابی کہو اور انہیں رضی اللہ کہو یہ تو ہم نہ موسی صحابہ کے صحابہ صحابی نہ موسی صحابہ کے سپاہی بن کے کھڑے ہیں ہم آج بھی اس بل کو مسترد کرتے ہیں اور کل تک بھی مسترد کریں گے قیامت تک مسترد کریں گے جب تک تم یہ نہیں بیان کرتے کہ صحابی کہتے کسے ہیں آؤ وئی میز پہ علماء کے ساتھ بیٹھو بتاؤ صحابی کسے کہتے ہیں کیا تم بنو میعہ کے عباش لوگوں کو رضی اللہ ہم سے کہلوانا چاہتے ہو کیا تم اس بل کے ذریعے سے مقروض چہروں کے احترام کروانا چاہتے ہو جو حسین ابن علی کے مقابلہ کھڑا ہو تم اس کا احترام کروانا چاہتے ہو حضرت اباس علمدار نے بس آخری بات اور ختم حضرت اباس علمدار نے جب خانہ کعبہ میں خطبہ کہا تھا آپ صلوات پڑھئے گا آپ مہمان تشریف لارہ ہے اللہ عنہ صلوات نعرہ اے تکبیر میرا مہمان بہت بڑا کافلہ جلال بوجھٹا سے تشریف لائے ہے تشریف جلال بوجھٹا کو خوشم دیر بھی کہتے ہیں ذرا ہاتھوں کا بلان کر کے ان کی بیٹھنے ٹک نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسول اللہ نعرہ اے حیرلی حسینیت نراہ اتنا نواز آپ کر سکتے تھے حسینیت حسینیت یقینیت 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 محمد محمد صلوات نراہ اے تکبیر لبیک یا حسین لبیک یا حسین میں اپنے برادر عزیز جن سے ہم نے نعرے لگانے کا ڈنگ سیکھا ہے ان کے تسلسل کو آگے بڑھ کے یا امام المنتظر الاجل الاجل یا امام المنتظر بھئی ہاتھوں کو بلان کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر تاریخ گواہ ہے کہ جو تشیعہ کو مٹانے آئے وہ قصہ نابودی بن گئے اور تشیعہ کا چہرہ روشن ہے روشن رہے گا اور قیامت تک یہ روشنی پھیلتی رہے گی کیونکہ سچے رسول کی سچی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں بس آخری بات کہہ رہا ہوں حسین چراغِ ہدایت ہیں حسین اور حسینیت روشنیہ بانٹنے کے لیے ہیں حسین چراغ کا کام اندھیروں کو ختم کرنا ہوتا ہے میس کنوینشن کے ذریعے وہ لوگ جو ریاستیں چلاتے ہیں کوئی بھی ہوں چاہے وہ سیولین ہوں چاہے وہ فوجی ہوں آپ آگاہ ہیں کہ کون ریاست چلا رہا ہے پاکستان چوبیس ملک کی باغدور سمالے ہیں جو ریاستیں چلاتے ہیں ان کے لیے ایک میسے چھوڑ کے بات ختم کرنے لگا ہوں پرشان ہے حکومت دہشتگردی بڑھ رہی ہے فرقہ واریت بڑھ رہی ہے یہ پرشانیاں بڑھ رہی ہیں بھئی فرقہ واریت اندھیرہ ہے دہشتگردی اندھیرہ ہے یہ بے روزگاری اندھیرہ ہے جہالت اندھیرہ ہے آج پریشان ہے کہ یہ دہشتگردی کیسے ختم کی جائے یہ مختلف پلانز بنایا جاتے ہیں لسکر چڑھائے جاتے ہیں دہشتگردوں کو ختم کیا جائے جہالت ختم کی جائے فرقہ واریت ختم کی جائے میں عرباب اختیار سے صرف رسول اللہ کی زبانِ اقدس سے نکلے ہوئے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں دہشتگردی اندھیرہ فرقہ واریت اندھیرہ اندھیرے کلیشن کوف کی گولی سے نہیں مٹائے جاتے ہیں اندھیرے کلیشن کوف سے بارو سے ختم نہیں کیا جاتے بلکہ یہ گولیاں اور چراغ کل کر دیتی ہے اور اندھیرے پھلا دیتی ہے اگر اندھیروں کو ختم کرنا ہے اِنَّا الْحُسَيْنَ مِسْغَاحُ الْحُدَا حُسَيْن چراغِ حدایت ہے جگہ جگہ پہ حسینیت کے چراغ روشن کرو یہ سارے اندھیرے خود ختم ہو جائیں اے لینِ آزم بڑکنا اتنا آبانٹ لیتے ہیں بخت اپنا جو لوگ یزید کو رضی اللہ اور یزید سے عقیدتیں اور یزید کے ساتھ رشتہ داریاں شو کر رہے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں اے لینِ آزم بڑکنا اتنا آبانٹ لیتے ہیں بخت اپنا بنو میا کی ساری نسل تیری ایک نہیں بنو میا کی ساری نسل تیری بس اکشاہ مشرقین میرا حدا کی لعنت تیرا مقدر حدا کی رحمت میرا نصیب منظور ہے مجھ کو یہ سودا یزید تیرا حسین میرا لپیک یا حسین ماشاءاللہ یہ تھے جنابِ مولانا سید حسنین قازمی صاحب تحصیل صدر سرائی عالم گیر خدا وندہ تعالیم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کیونکہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے نماز کے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جنابِ چودری علاقت حسین صاحب کا جنہ نے خصوصی تعاون فرمایا اس مارکی کے حوالے سے تو یہ پروگرام ان کے تعاون سے اور ساتھ رانا مشہد رفناز صاحب جو بانی ہے اٹھائیس محرم الحرام کی ملشہ اضا کے وہ بھی تشریف لائے ہیں اپنے کافلے کے سمیت مولانا مہدی حسن صاحب ابھی جیسا کہ برادر لطاف قازمی صاحب نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا مولانا مہدی حسن صاحب پیر سید چاند پیر شاہ صاحب موجو کی سے چودری سگیر انمر صاحب ہمارے تحصیل صدر ہیں ایک جلال پر جٹاں سے وہ بھی اپنے کافلے کے ساتھ بھرپور شریک ہوئے ہم تمام آئے ہوئے موزز مہمانان اگرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی چونکہ وقت بہت قریب ہوتا جا رہا ہے میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں جاتا الاسلام والمسلمین جناب علامہ محمد زمان حسینی صاحب کی بلا پرنسیپل جامعہ زینبیہ کٹھالا چنال کہ ان سے گزاری شاید وہ تشریف لائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبہ وعاقبہ المتقین السلام و السلام علیہ رسول قریب وعال طیبین الطاہرین المسخمین تمام شرکہ کانفرنس اور میں کران مومنین عظام ماتندارہ نے مذہبوں میں کربلا کو سلام پش کرتا ہوں اور میری طرف سے سلام قبول کر ہم انوان اہت حصد حقوق تشریع معلوم ہونا چاہیے ہمارے حقوق کیا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ حقوق حاصل کرنے کے طریقے کیا ملوم ہونا چاہیے کہ ہم اس سٹیج پہ ہیں اس سطح پہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے بارو قدار نہ کرنے باروں سے اپنی حقوق لے سکیں پہلا مرحل یہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی جائیں خصوصیات پیدا کر لی جن جن سے ہم امام خمینی اللہ کا واقعہ سنیں اور پھر اپنے اپنے گریبانوں میں جھنکے کہ کیا ہم ان جلوسوں کے ذریعے سے حقوق اصل کر سکیں ان جلوسوں کانفرنسوں کے ذریعے سے حقوق اصل کر سکیں گے پا اشو کیا جا سکتا حقوق اتنی دیکھتا تاثر نہیں ہوگی جتنی دیکھتا اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق نہیں سمجھ امام خمینی شاہ کا زمانہ تھا انطلاق کی باتیں ابھی دور دور تک بھی نہیں تھی اس وقت آ امام خمینی ارزوان اللہ علیہ جاہت امام علی رضا علی صلی اللہ 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 مشہد مقدس حاضر ہو شاہ کا زمانہ تھا وہ نے ایران مذلتوں کی گہرائی اور کوم میں گر جو کر تھا بے حی انتحا کو تھی انسانیت نام کو نہ تھی دین اسلام اور تشیفت صرف نام کا تھا یو صلی اللہ اللہ امام علیہ السلام کے حرم متحر میں امام خمین اللہ اللہ علیہ تا خبو اس سہن میں مجود تھے کہ آزام آزام کور ہو گیا آزام شروع ہی اور سین مقدر مقدس امام علیہ صلی اللہ سلام میں شاہ کے زمانے کی عورتے میں مجود تھی جو دیان خیئے سروں سے ننگی تھی سر پہ چادر نہیں تھی شاہ کا نمہ نہ تھی واقعی طرح دیان سے سر سے ننگی تھی یا اور آزان شروع ہوئی آزان شروع ہوئی تو سب بی بی یوں نے ان کے پاس جو جو ان کو مجسر سار رمال چاہ کر کچھ ہی انہوں نے اپنے ساتھ آزان کے اقرام اچھا ہماری سطح کا کوئی ملوی ہوتا تو کہتا کہ اتنی دیر اعزان کے اقرام کا کیا فیضہ ہے آپ کو جب آپ نے مکمل پدھنے کرنا بہت ہے بہت لیکن جو کی باتوں سے بھی خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں اور کیا خیر کا پہلو تھا امام برزول اللہ علیہ میں اشاء فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قوم میں ابھی اسلام اور حجات کی کوئی فرمک باقی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس چنگاری کو جاگر کی لیتا ہے مزید روشن کی لیتا ہے اور انہی لیتے انہی پردہ دار جو غیر پردے میں تھی انہی سے وہ انقلاب آیا کہ ایک مثال نہیں ہو سکتا ہم آتم کرنے والے اور نئے اپرنے والوں پہ اطراب کرتے ہیں یہ اس رنگ میں کر لیا ہے کی اس میں کوئی چھپ پہل نہیں ہے بہت اچھے پہل کیا سب سے بڑا پہل یہ ہے کہ مظلوم اکبلا کی مظلومیت کا زرد ان کے دلوں میں ہوئی وہ زرد ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اطہار ان کے دلوں میں ہوئی ہم کہتے ہیں ہم میں زیادہ ہے وہ کہتے ہیں ہم میں زیادہ ہے زیادہ اور کم کی باس نہیں ہے محبت یا محبت کے آپ نے کہا کوئی پیمانہ بھی نہیں ایک بات دوسری بات امام خمین محبت 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 پورا مغرب جو ہے وہ مخالفت میں وہ صفارتی تعلقات بھی ختم ہو رہے ہیں کچھ علماء قرآن نے اور کچھ جان شخص نے کچھ کے کہا کہ امام سے کہا جائے فتوہ ہو جائے نہیں تو تعلقات ختم ہو جائیں گے ایران بیٹھ جائے گا چیدہ چیدہ لوگ مغز تھا ایران کا جو آئے تمہارے نے پرابن کھڑی ہو جائے گی فتوہ پس مثلا کیا پرابن کھڑی ہو جائے گی صفارتی تعلقات ختم ہو جائے گی تجارت ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا ہم کمزور ہو جائے گی ہمارے ساتھ کو نہیں رہے گا پھر کیا ہوگا مل ختم ہو جائے گا ایران ختم ہو جائے گا تاریخ جملہ امام کا امام نے شاہد فرمایا بنا نیس کے ایران بیمونے بنا آس کے اسلام بیمونے مسئلہ یہ نہیں ہے ایران باقی رہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام باقی رہے تمہارا کیا مسئلہ ہے تشریع باقی رہے باقی نہیں تہیر ہماری عزادہ باقی رہے تو اس عزادہ باقی رہنے کہ آپ کو کچھ قربن یا دینا پڑ آپ کو اپنے مقام سے تھوڑا آگیا باقی عزمہ حجت الاسلام والمسلمی سید سفد رسین نیش رحمت اللہ باقی یہ ان کا جملہ ہے اور میری باستہ کملا صاحب جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں بیر باستہ یا باستہ صاحب ان کی شاہد میں ان کا جملہ تھا یہ علماء کرام جانتے ہیں تنظیموں کو بت نہ بنا کہ جو میری تنظیم نے کہہ لیا وہ سچ ہے اور جو دوسری کی تنظیم نے کہا وہ جھوٹ ہے نہیں غلط میری تنظیم نے بھی کیا تو خلط ہے ایسے ہی دوسری تنظیم نے کیا تو بھی سچ لہذا دوسرے کو قبول کرنے کے لیے آپ نے اندر جگہ بناو وقت اتنا ہی ہے دوسرے کو کا سلام آمد 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 اللہ علیہ وسلم 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 بات دینا تو اگلے دنوں بیٹھوے بڑے پرشان تو میں کہہ جی آج میں بیک رہا ہوں تو اسی بڑے پرشان ہو میں سوال کیتا میں کہہ میں پوچھ سکنا آقا جی پرشان کیوں ہوں انہا جڑی گل کیتی میں کافی دیر سوچ دا رہی ہیں اور اس سے محفل دے متعلق گال لائی وصول کر لینا بزرگ دی بات ہے انہا کیا بیٹا پرشان اس وجہ توہاں دن بدن اسی کمزور ہو رہی ہیں ساڑھے کمزور انہا دی وجہ ہے کہ اسی پلیٹ فارم تھے نہیں نہ ساڑھا سکول ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ ساڑھے مدریس ہے ایک کو گال سانو لبی ہوئی ہے ساڑھے کل تجی او سپا سے بھی آو جی مجلس دا ساڑھے کل پلیٹ فارم ہے اہدو وردہ مدریسہ کے لیے تے کی سبق بھی اتھو اسی لینی ہے بولنو تے سی تھوڑا جی حضر آپ انہا پتا تے لگے اہداس بندے کٹھے اہداس بیٹھے ہیں نہیں تھے ہزاراں دی ہزاراں دیتے بیٹھے ہیں کم از کم بول کے تہید تے کر سکتی ہو اتنا لارائب شک کی کوئی نہیں بہت وردہ پلیٹ فارم میں ساڑھے کھو ازاداری دیا والنات سوشل میڈیا نیٹ کڑو ہوں تے لکی چھپی بات ہی نہیں دین نیچوے کو کتنے کتنے پروگرام ازاداری دے لائف چال رہے نہیں ہزاراں اور کروڑاں دیتے دا دیں جو روز لوگ ازادار کو ڈسامن یار انہیں سوچنا نیگا لیونا ہزاراں کروڑاں سبب کی لیا ہے وجہ کوئی ہے کہ سانجائل تسائب علم دیت تمیزنے خدا رہاں خدا رہاں علماء حق کا دا اترام کرو اپنے بچیاں نو فقی مسائل توں نوازو انہیں نو پڑھاؤ انہیں نو علماء دا اترام دسو ماشاءاللہ ڈھولڈ مکہی علیشیہ نام بناو ماشاءاللہ ایک آج کال ساڑھے جیوی گالے کہ ویکھو کہ ساڑھی مجلسے ساڑھی جڑھی محفلے ازاداری دی وہ دے جو پاک آمدین ان جی تھے فوجی بین ڈھولڈ مکہ ہوئے وہ تھے پاک آمدین مہربانی جی نے بول رہی ہو جواب دیو پاک ہوتھی آمدین کیا امام بارگاہ ڈھولڈ مکہ واسے بنی آئی کادے واسے بنیا جی کوئی گال کرے دیا دیو دکوانا ہو گیا اے دا بیڑا گرک ہو گیا میں نکی سے دا کوئی خطرہ نہیں میں تو انہوں پہلے ہی آکھا ہے میں کھڑا ہوں یہاں تو میں تو انہوں آکھا ہے کچھ بندی عجیب محسوس کرنگے زاکر دیتے الحمدللہ میں مطمئنہ میرا ضمیر مطمئنہ دعا کرو انشاءاللہ بندی دا ضمیر مطمئنہ نعرہ ہاتھوں گفرند کر کے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ حیدنی حسینیت حسینیت یدیدیت 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 محمد محمد صلی اللہ ہم برادر دیار شاہ صاحب کو ہمارے جتنے بھی برادران آئے ہیں ماتنی فنڈیشن گزرات کے ان کو دل کی عطاق جائیں ہم سے یہ کچھ عمدیت کرتے ہیں شکریہ سارے انداز آگا رہی ہیں لیکن ایک گاہ لے تھے اور بھی تلق حقیقت ہی چاہے گی اگر کسی انہوں بری نہ لگے تھے کوئی دین ہی نہیں کسی تے جڑھا ہے میں تو ثابت کر سکنا ساڑھا جڑھا معاشرہ ہے جس محول اچھے سی پرورش پا رہی ہیں کئی بندے تے مو تو آئے ہوئے یار فلانی آنکھے تنو چودمی صدی دا گناگار بندے دا مو مار دا ہے حسین دا مو نہیں مار دا ہے خدا رہا خدا رہا پڑھا آپ نے سمجھو کوئی میں علماء دے قریبا میں حلفاً قسمان آگرہ علماء دے خلاف نہیں صرف علماء اس دے خلاف نے جڑھا جائے لے تزاکر بھی جڑھا بڑے علیہ جس میں تھوڑا شعور ہے وہ بھی علماء دی توہین نہیں کرتا اے دو چار بندے اے نے دولی جنا نظام خراب کیتا تیسا رہا لکھوں نہ دوں چھو انہو کڑھنے میں کوشش کرنا ہے دروں میں ٹولا لے انہو ٹھیک کر رہا تھے تو انہو پتا ہے کہ انہو ٹھیک کرو سیدے بات سم کیے جیسی دینام کی تو لانا کسیدہ بڑیا جا رہے ہیں فوجی بینڈ آئے جا رہے ہیں اور گال لکھوئی جی پورے پنجاب دے مومنین کٹھے ہو جدہ جدہ دل کیتے ہیں نا کہ میرا کوئی تھوڑا جنہا ہو وہ انہو امام حسین دے ویڈیچ اپنا اپنا کام شروع کر لیا دور دور تو عددار نہیں پورا زلہ زلہ ہی پنجاب زلہ ساڑھا گجرات کوئی چھوٹا نہیں کہ میرے کیان نال اچانک پروگرام بنی آئے تھے کبلا سکر علی جزدانی صاحب نے ایک کام شروع کیتا تھے ایک خواہ جب ہزارہ دی تضاہ دے چاہے ہزدار مومنین کٹھے ہو انہیں نیازے مولا کٹھے ہو یہ ہو تو سمجھے ہو کہ کٹھے کیوں ہوں ازیاب خراب آن ازاں ٹھیک ہونے ہیں کسے دی کےڑی مجال ساڑھے تھے ایف آئی آر کٹھائے ذکر نو ذکر سمجھئے ہی نہیں کبلا علی ناظر تلارہ صاحب اگلے دیارے کمال کار دیتی ہیں میں انہوں نے پیچھے بیٹری میں ایک تھا پڑھ نہیں انہوں نے کیا کچھ بزرگان دی مات مارکتی ہے جی 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 بزرگان ہی کام کچھ ہو کرے ہیں انہوں نے دے دیتا ہے انہوں نے کام خراب کرنا ہی نہ جس کارج بڑا اوڈے دے چھوٹی سیٹہ لاؤ گئے زاکر دی خوش آمد نہ کرو فلانا آوے دے میری مجلس ہوندی یہ کیا ہوں علامہ ذر حسن زہدی صاحب جے بندے ٹور گئے موچھا لے دا آج بھی نہ زندہ ہے انہ جے بندے ٹور گئے خادم شہر ٹھٹی آلے جے بندے ٹور گئے کیسے کیسے مالکان دے پیارے زاکران ہو کیسے کیسے خطیب آنے مبلغی آج ہم مولانا اسماعیل صاحب چلے گے ذکر دے آج بھی جاری ہو ساری ہے تجڑے آج دن ایندہ نہیں رہنا تھے پھر بھی جاری ہو ساری رہنا ہے کیوں اے وعدہ سیدہ زینب دا ہے ذکر کی امت تک کون ہے پتہ ہی کوئی نہیں مجلس دے مقصد دے ہی نہیں پتا اپنی بلے بلے وعدہ دے میں انہوں پڑھ آیا میں انہوں پڑھ آیا کیا ہوں اوہ نے بھی چاہی آئی نا نشاہول نا آوے اوہ نے آگیا فلانے نمی گالاں کڑھو فلانے نمی گالاں کڑھو اے تو آڈین آلینج کر دے جیڑا کوئی نماز روزہ دی گالا کرے تجزی آن دیو اوہ دروس مدرس ہے جو ہی نہیں پیا جاندہ اوہ دروس نا ساڑا کوئی سکول بنے آگا جی علی گال نا ساڑی کوئی یونیورسٹی بنی جائے اوہ پانچ بینٹیچ دوجہ پہ ملک بلاک پہ کر دینے ساڑے باتر باتر چھاڑ کے ایک سو بی چالی پجا دو دو سو بندہ قتل ہویا لاشا راک کے سی روڑتے بیٹھے رہے ماما بینہ سمیں ساڑا بڑیاں کو جنہو دی وجہ کیے ساڑا کوئی ادارہ ہی کوئی نہیں گالتے یار ہیں جی یہ نام بولو یا نام بولو تسو کیوں نہیں اسی ایک پلیٹ فارم تے کٹھی ہو سکتے آئے ہیں کھانا کھانگے علماء دی اگل اللہ سنانگے پھر بار جانگے ایک اے بڑا بڑا سیاپہ پنجابی چوندہ سیاپہ ایک اے بڑی گالے جے کوئی مسکین کروں ترے جے کوئی تبدیلی لیا انہوں نے کوشش تو انہوں نے آکھنگے تنو کلے نو کوئی چوکھا فکر پہ ہے پورے حال جتے جتے کوئی برکر ہوئے ہے جیڑا نام بولیا پھر میں سمجھاں گا دھیانی نہیں کم از کم تائید کر دینا اے ایتگال تھائی رجب تے ہوئی نہ ہونا کیا حسین تنو کوئی چوکھا احساس ہے فرمایا ہاں باقی محمد دنال نے میں محمد دنال نے میں محمد دنال نے میں محمد دنبچ ہوں گا اساں تے لوگاں ساڑھی مجلس دا مقصد کی آئی پتہ لگے کیا علیہ اللہ کیڑے ہزار بندے چو علیہ اللہ کیڑے ہزار بندے چو جیہ نے جڑا جرا پی گیا کہ میں علی دا ملانکہ علی اس کے لامت کرتا ہے سود کھانا کھانا کے دا کھڑا کھانا کے پھٹا جابری اوہ بندہ مجلسان جب آئے کے ڈہمہ مار کے نہ روئے جڑا کسی دا آپ کو بھی تروہ رہی ہوئی آپ کو بھی ترکتے ہیں کاترہ پیچھے نہیں رکھنا کسی دا علیہ اللہ کیڑے علماء نے انگلہ نہیں کھڑنیاں ہونا دیں اپنے بچیاں انہوں نے بڑھنی رکھنا انہوں نے اتنیم دینا کھڑا کرنا ہے پھر بانے کھڑا اپنے بچیاں اپنے بچیاں موہ میں ساتھ پیچھے میں سے ایسا تو انہوں پڑھے لیے زاکر بھی کھا سکنا جنہا فاظل کیتے ہیں سارے آنکھے میری اپیلے زاکرہ نے بھی کسافی چکا رکھو زاکر بھی بہت بہت اچھے اچھے کی دیتے علماء دے بھی پیار دی سانو لوڑے علماء بھی سانو نہیں ڈیلا جیسا کہ حسینی صاحب پیار دینے جذبات نالنے کی سٹم پیار نال بھی مجھ تہیدنو اسی گالہ پکڑتے سانو کی پہت مشکل سفر کار کے کتھے پہنچ لیں تو نہیں منڈا نامانو گالہ دینا کارڈا لا اقرافید دینی جبری سوٹے نا منوانا ہوندہ تے نبی زاڑے کلچن نا منوانا ہوندہ علماء دا اترام اپنے آپ نو ٹھیک کرو اشتیار بھی کسی مئیزہیں جاننے ہیں سانو خواہ کے شعورہ ہونے مقصد مقصد ہی بول گئے ہو مقصد ہی بول گئے ہو مقصد ہے مقصد ہی بٹا coins موسیقی 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 محرانہ اے دین سدہ ماں پیوں دی بننی نہیں استاد دی مننی نہیں جی میں پیر صاحب�ہ راضی کرن چلا کوئی میں فقرادہ میں کوئی منکر نہیں لیکن میں ایک گال ضرور کرنگا ساریاں تو وڈہ پیر ساڈہ ماں باپ에 پہلے ماں باپ نے راضی کار ہتے پھر کسے دیبویتے جائیں ہزی کتھ ہی آکے کھلو گئی آن ساڑھی نماز مولا پاڑ گئی تو وہ دی بار گائے جو جوک نہ جے ایتی چھٹی ہوں دی اس کام میں چھواج باتیں دینی چھو پھر ساڑھی امام پاک نہ کر دے اپنے مقصد نو سمجھ تو دنیگا تھی آیا کیوں ہے مقصد سمجھو گئے تو پھر ٹکر کھا کے کٹھے ہوکے تو ٹر جانا کوئی مقصد نہیں ایک تھا میلز رکی ہو یہ بما میرے ایسی ہوتے زاکر پہ رونے ہیں اوہ میں فلانی جگہ جانے مولوی پہ آنے میں فلانی جگہ جانا اوہ مسکین میلز کرانی ہیں ازادار اونا تر گئے اونا کیا زادے واسطہ کام ہی نہیں جدو اے حال رہنگے تھے انجی ایف آئی آ رہو بس موق گیا میرا بیان آخری گال سنو اپنے مقصد نو سمجھو اے دیوید صاحبے اے دیوید سی ساتھ کہ اگر تو میری اگال سمجھ لئی اتنا بڑا اجتماع ہے ہو سکتا ہے کسے بھی کہا یہاں پلٹ جائے ہی کہ ذہن تک میری باگال پہنچ گئی میرے تھے کھلوندہ اتنے پڑے لکھے بندی اچھ کھلوندہ مقصد پورا ہو جائے گا یارا محرم اینا پھر جناب سیدان رون نہ دیتا تھے فرمایا لے حسین میں در جلنے ہیں شام اپنا مقصد اپنی معرفت اپنے آپ دیلیں پاکا دے کی تھو تو کر لیں عقیدے لے کے پہ پھرنے ہیں اپنے اپنے ایسا عقیدے بنا لینے جی میں کوئی عقیدہ پہ لبد ہے ایک کو عقیدہ ہے چہاردہ مسلمین نے نبی دی نبوت علی دی ولایتے تھے کربلالیاں دی مظلومیتے کیڑے وکھر عقیدے لے کے پھرنے ہیں پتہ نہیں کتھے ایسی کھلوتے ہیں تے اندر اندر جا کے تے جو نماغ کے ترلے بھی کرنا ہے میرے کل بندے مجود نے جنا اندر اندر سیدہ کیتی ہیں منافقت تے نانکار او توانے منافق جاننم دے بترین گڑے چے قرآن دا بھی فیصل ہے تے منافق ہوندے جدہ اندر کو جووے تے بار کو جووے تے منافق ہوندے علی دا دشمن تے توں علی دا کا دا فرمن ننا ہے منافقت نہیں تے کی اندر جا کے جڑے بھلے لسٹیچ نام دے پھر علماء دے پہرنے پنے ہیں تے بار انہوں گالہ کڑنے پھر تے گالتے کھلونا آگ میں نہیں علماء دے بھووے تے جانا پھر دا مطلب پیٹ واری ٹکر واری پیسیاں واری علماء چنگے لگ دینی جڑے بھلے دین دے نسخے دین تے پھر تے برا نہیں سکھ حسائی ڈاکٹرنل کو رجوع کر لینے جسم نو ٹھیک کرنے واسطے روح نو ٹھیک کرنے واسطے علماء تو کانڈ کیوں گا چار گھنٹے بھی میں کھلونا مظلوم دا دا کرو نہیں جڑے صرف دوڑا پڑے اور میں خود ہوں میں چار گھنٹے کھلونا میرے اندر دے درد نہیں موک سکتے جڑے آ سکتے موسیقی 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 مالکان دی محارفت تیرے اندر آپ ہی آ جائے گی تو صرف اتنا سوچ لینا کہ تُو آلیہ دی دعا دا جمع ہے تُو اپنے آگوں ٹھیک کر سکتے ایت تیفرہ کہنے لیے میں نرون نہیں ندتا میں دعا پی کرنیا حسین آج تیری لاشتیں کھلو کے آن قریب اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا جدہ جوان تیرے اکبر نرون گی جدہ ضعیب تیرے حبیب ابن مزائب نرون گی جنہ دیا پردے دار میری چاتر میں رون گی خدا آرہ خدا آرہ خدا آرہ سیدہ مزروم دا جاکر اے بندے میرے ہاتھ نے میں کھو دیکھ ایک بندے دا پیر چونکیا کھنو تیارا اپنی ازداری نام مخلص ہو اپنے میمبر دا تقدس بہال ہو ڈھولڈ مکیانو امام بارگاہ چجیڑا وادے اس میں نال کتا کلامی باندھ کارتی پیار نہ سمجھاؤ نہیں سمجھ دا دوجہ طریقے نہ سمجھاؤ امام بارگاہ چجیڑھول نہیں وجہ گئے اسی ٹھیک ہو آنگے یہ تیجڑا ٹائٹلے ساڑے تھے بہجا اسی ایک پلیٹ فارم تیا ہوئی ہے کٹھی ہوئی ہے علماء دنال پیار کرو زاکران دنال پیار کر کے دشمن دے سامنے تیاری کوکے کھلو وہ نا خدا آرہ خدا آرہ اپنی معرفت کرو اپنی پیچان کرو علماء حق کا دہ اترام کرو اپنے بچیاں نوم تیمی تلیم دلا ہو اپنی ازاداری دیئے ساں حفاظت ایک پلیٹ فارم تے کٹھی آنکے میں بھی ایک نے چیرے میں بڑا ممنون و مشکور ہاں جیڑے بندی آئے نہیں کوئی اتھے گالی مکسرہ نگالنے سانوں صرف اتنا پتے اسی حسینیہ تیرہا ساں حسینیہ واسطے کام کرنے ہونکواری سارے دویں اچھا کیا کھولبائے بھی اٹھا کیا ہوں سودگرے دوی کے ایک اچھے انکلہ پرسن ہیں ان کے بھی حضور کا خودار ہے اور ان کے ساتھ مولانیہ صنعظائم حسین صاحب ان کے بشور کا خودار ہے محمد شنگر شہزادہ علیہ سگر غنبی صادت ان کے بشور کا خودار ہے بادی اتراجہ بادی اتراجہ بادی اتراجہ بادی اتراجہ بادی اتراجہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان رضی اللہ و الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ فاتبہ اللہ فاتبہ بحول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبہ بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ فکر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ رضی اللہ علیہ وسلم 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 کہ مہربانی سے ہم کرنے میں کامیاب ہوئے خاص طور پر میں شکر گزار ہوں جناب چودری لیاقت صاحب کا کہ انہوں نے مہربانی فرمائی اس کا موقع کہ جو رسول مارکی کے مالک ہیں انہوں نے اپنے پورے مہربانی کرتے ہوئے شفقت کرتے ہوئے ہمیں یہ موقع فرہم کیا لیکن یہ شکریہ ادا کرنا بھی میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیر فیاض الحسن صاحب سجادہ نشین پیر حسنین عارف صاحب اگر تائید نہ فرماتے تو شاید اس پروگرام کو یہاں پہ ہم کرنے میں کامیاب نہ ہوتے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور یقیناً اس بات کی خواہش بھی کروں گا کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون فرماتے رہے بہت خوبصورت پروگرام ہوا ہوئے تقریباً چھے بجے وہ پہنچ سکتے تھے لیکن ہم نے کھر ان سے معذرت کر دی اشتیاف رازمی صاحب نے دو تین مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کھانے کا تو چھے بجے تک ہم اپنے مومنین کو نہیں پریشان کر سکتے تھے لہٰذا ان سے معذرت کی اور پروگرام کو خیال ہے کہ آپ جلدی جلدی معایڈہ کر دیا جائے اور لنگر مولا امام حسین کے نام کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے آپ کو بتا ہے سارے علماء ہیں علماء خطابات کرنا چاہیں تو لمبے کر سکتے ہیں ہماری مشکلات و پریشانیاں ایک قومی ہیں اور ایک زلی ہیں ایف آئی آرز کا اندراج شیڈول فور میں مومنین کا چلا جانا مجالس عظام میں ٹائم کم ہو جانا یہ کچھ ایسے مسائل ہیں یا اسی طرح کے کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو عموماً مقامی افراد ہی حل کرتے ہیں اور تنظیم افراد پہ ہی مشتمل ہوتی ہے آپ ہی لوگ مل کے تنظیم بنتے ہیں اور آپ ہی لوگ مقامی طور پہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم جس حیثیت میں ہیں وہ مسلسل اس کام کے لیے آپ کی خدمت میں موجود ہیں اعلان کر رہا ہوں آئندہ بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے جنابِ انتاف قازمی صاحب ہر وقت آپ کی سپوں میں موجود ہوتے ہیں اور جو مشکلات و پریشانیاں ہوں ان کو ذلی اعتبار سے حل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر مشکل حال بھی ہو جائے مشکلیں زیادہ ہیں کوشش کرنا ہمارے ذمہیں ہے ہم کوشش کے لیے ہر وقت تیار دیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جو قومی مسائل ہیں وہ انفرادی طور پر حال نہیں ہوتے اگرچہ کترہ کترہ مل کے دریا بنتا ہے ہمی سے مل کے قوم بنے گی اور قوم کے کام قومی رہنما کریں گے زلی رہنما حل نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں اپنی قوم کو مربوط کر کے کہیں نہ کہیں اکٹھا رکھنے کی ضرورت ہے میں ارز کروں بڑی باتیں ہوں اور میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا پتہ نہیں کیوں میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں آج تھوڑے سے ہم زیادہ ہیں اور اس تھوڑے سے زیادہ ہونے سے بعض وقت ہمیں غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں میں نے سیرتِ ماسوم تاریخ کا تعلیم ہوں سیرتِ ماسومین کو پڑھنے کی کوشش کی ہے ماسوم امام ہمیشہ لوگوں کو کسرت میں زندہ رہنے کا طریقہ بتاتے رہے جذباتی ہوکے آلِ محمد نے کبھی بھی قوم کو مروایا نہیں بلکہ صبر و استقامت پیدا کر کے شیعت کو اور شینوں کو بچایا ہے آلِ محمد نے میں زیادہ بات نہیں کرتا اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دستیام حالات میں زندہ رہنے کا نام تقیاد ہے آج بھی آپ اتنے زیادہ ملے ہیں کنونسن سینڈر کا ذکر کیا گیا یہاں پاکستان میں علامہ اعتراض ہیں کیوں نہیں اٹھتے کیوں نہیں ان کے خلاف اٹھتے اگر علماء اٹھیں گے آپ کو سڑکوں پہ لے کے آ جائیں گے مجبوری بن جائے تو شاید کرنا ہی پڑے لیکن اگر علماء آپ کو اس وقت سڑکوں پہ لے کے آ جائیں تو ایشو کو سامنے رکھیں ایشو کیا ہے توہینِ صحابہ یہ ایسا ایشو ہے جس پہ شید کے علاوہ سارے اکٹھے ہیں شید کے علاوہ سارے اکٹھے ہیں قائدِ ملتِ جعفریہ یہ ایک تقاضہ کر رہے ہیں تحمل سے کہ پہلے صحابہ کی تعریف کرو صحابہ صحابہ کہتے کسی ہیں لوگوں نہیں کرتے تو میں کر رہا ہوں صحابہ کسی کہتے ہیں جو حالتِ ایمان میں نبی کو دیکھے اور اپنے مرنے تاکہ ایمان پہ قائم رہے وہ صحابی ہے نبی کے وصال تک نہیں اپنے مرنے تک وہ ایمان پہ قائم رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کون کون مرنے تک صاحبِ ایمان رہا تھا ورنہ وہ تعریف میں نہیں آئے لہذا مسائل ایسے ہیں کہ جن میں الجا کے الجا وہ رہے ہیں کہ جن کے اباؤ اجداد پاکستان کے تصور کے مخالف تھے آج پاکستان میں ان کی اولادیں پاکستان کے مامے بن رہے ہیں ہر قائدِ آزم کا پاکستان چاہتے ہیں سعودی عرب کا پاکستان نہیں ہم سعودی عرب کی سوچ کا پاکستان نہیں چاہتے ہیں قائدِ آزم کی سوچ کا پاکستان چاہتے ہیں اور میں اعلان کر رہا ہوں ادارے بھی سنیں ایجنسیاں بھی سنیں اور ہر کوئی سنیں کہ جو قائدِ آزم کے تصور سے پاکستان کی سوچ مہتاتا ہے وہ فرقہ باریت کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہم پاکستان کے بارس ہیں اور پاکستان کو محبول رکھنا چاہتے ہیں ہم استحقام میں پاکستان چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے استحقام کے لیے ہمیں جو قرآنی دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور ایک اور لائم کہوں ہم ایران کے حامین ہیں لیکن سعودی عرب کے مقابلے پہ پاکستان کے مقابلے پہ ہم ایران کے حامین ہیں پاکستان پہلے ہمارے دن ایران بعد میں ہے ہاں ہم ایران کی حمایت اس وقت کر لے ہیں جب کسی اور کے ساتھ معاملہ ہو پاکستان ہمارا ہے جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا اس کی آنکھ میں پہلے گولی سچا مارے گے پاکستان 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 بنایا تھا پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی باتیں ہوئی میں تفصیل میں لی جاتا ہوں دست بست عرض کر رہا ہوں شیو شیعت کا ایک حدود عربہ ہے ایک کرائیٹیلیا ہے ایک حد بندی ہے اس میں رہو اس سے باہر نہ جاؤ وہ بندہ ظلم کر رہا شیعت سے جسے شیعت کے قرائیٹیلیے کا نہیں پتا مذہب میں رہ کے کام کرو مذہب سے باہر جا کے کام نہ کرو اپنی مرضیاں نہیں کرو آل محمد کی مرضی کے دارے چاہو مذہب یہ دو پیغام میں دے چکا دوستان اگران میں قدر اسی بات پر بات ختم کر رہا ہوں کہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے اپنے ممبران اور اپنے ہمارے وزافتہ ممبران پہنچائیں ایف آیان کا عشق گردی سے اور ان چیزوں سے خوف نکھائیں ازاداری نقل بند ہوئی ہے نقل بند ہوگی نائندہ پر ہو سکتی ہے ازاداری اسی طرح چاہتے رہے گی بلکہ میں چلتے چلتے کے جملہ کہہ دوں ہم سے ازاداری چھین لے کی کوشش نہ کرو تم نے ازاداری کو سمجھ کیا رکھا ہے ہمت ہے کسی نے تو مجھ سے آکے چھین لے یہ عشق کے دن تراب ہے باغ فیدہ کے نہیں لہذا کوئی پریشانی بھی موجود ہے دوستانِ گرام میں قدر اس لیے میں نے مختصر کر دیا فقط اپنے اس پیغام کے ساتھ کی الیکشن کا دور آ رہا ہے الیکشن و انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے قائد ملتِ جعفریہ علم علامہ ساجد علی نقبیوڈی اسلامی تحریک پاکستان کو الیکشن کے میدان میں اتا رہا ہے بہت سارے مقامات پر اسلامی تحریک پاکستان کے نمائندگان نے قاعدا جمع کروائے ہیں قطعی نظر اس کے الیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمیں اس سے بحث نہیں ہم تو فقط اس بات کے قائد ہیں کہ قائد نے حکم کیا قائد نے حکم دیا کاغذات جمع کروائیے تو کاغذات بہت سارے مقامات پر جمع ہو گئے ایک بعض مقامات پر یہ نمائندگان اسلامی تحریک پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑیں گے بعض مقامات پر ممکن ہے قائد ملک جو آرڈر فرمائیں گے حکم فرمائیں گے اسی انداز سے الیکشن میں اتحاد ہو سکتا ہے لیکن یہ اعلان میں نے نہیں کرنا یہ اعلان آپ میں نہیں کرنا یہ اعلان کسی نے نہیں کرنا یہ قائد ملک کی پالیسیوں کو کیا اعلان فرماتے ہیں میں فقط آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں ابھی یہ بل جو اسمبلی میں پیش ہوا ہے اس بل کو روکنے کے لیے ہمیں ہر پارلیمنٹ ممبر کے دروازے پہ جانا پڑ رہا ہے سینٹ کے ہر معذر ممبر کے دروازے پہ جانا پڑ رہا ہے ہمیں بوزراء کے دروازے کھٹ کھٹانے پڑ رہے ہیں ہمیں مختلف مقامات پر بیروکریٹ کے پاس جانے پہ ہم مجبور ہیں ہم سیاسیوں کے پاس جا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی آواز پوچھائیں تو سینٹ کہ اس بل کے متعلق ہمارا موقف ہے کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے واجب القدر دوستو میرے واجب القدر بزرگو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کیا بات ہے کہ ہم کیوں ہر دروازے پہ جا رہے ہیں ہر دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارا ممبر کوئی اسمبلی میں موجود ہوگا تو ہم دروازوں میں نہ جاتے ہم فقط اس ممبر تک بات پہنچاتے اس کارکن تک بات پہنچاتے کہ تم اسمبلی میں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بات کرو اگر ہمارا سینٹ میں کوئی ہوتا تو ہمیں دروازے نہ کھٹ کھٹ آنے پڑتے تو مجھے کہنی دیجئے ناراض نہ ہو جائے گا کہ اس میں کمزوری میری ہے اس میں کمزوری آپ کی ہے کہ ہمارا کوئی ممبر کوئی پارلیمنٹ کا ممبر موجود نہیں ہے سینٹ میں کوئی موجود نہیں ہے یاد رکھو جو قومیں کسی یوسرے کے دست لگر ہوتی ہیں وہ کبھی ترقیم کی بات سکتی وہ کبھی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی اگر مضبوط ہونا چاہتے ہو تو اس اجتماع میں یہ احد کرو کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے گا ہمارے پاس ووٹ کی درخواست کرے گا اپنی جماعت کی حمایت کی اپیل کرے گا ہم اسے واضح دور پر کہیں گے کہ ہم نے ووٹ کسی کو نہیں دینا ہم کسی کی حمایت نہیں کریں گے ہم اگر ووٹ دیں گے تو وقت مذہب ساتھ کے آنے محمد کے تحفظ کے لیے ہم اگر ووٹ دیں گے تو ازاداری کے تحفظ کے لیے ہم اگر ووٹ دیں گے تو جلوس کے تحفظ کے لیے مجلس کے تحفظ کے لیے ووٹ دیں گے اور اگر تم کارپارلیمنٹ میں جا کر ہماری آواز بن سکتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے دوستانِ گراملِ قدر واضح طور پہ اعلان کریں کہ اس دفعہ کا ووٹ یا اندہ جو جرنل الیکشنہ رہے ہیں وہ ووٹ فقط اور فقط ہمارا عزاداری کے تحفظ کے لیے ہوگا فقط مذہب کے لیے ہوگا فقط جلوسِ عذا کے لیے ہوگا کسی خاندان کی بریات پر نہیں گروہ کی بریات پر نہیں فیملی کی بریات پر نہیں رنگ و نصب کی بریات پر نہیں بلکہ جو اعلان جس پائٹی کی حمایت کا اعلان قائدِ ملیتِ جعفریہ کریں گے ہم فقط مذہب کے تحفظ کریں نہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے یہ ایک ایک فرد ڈر سکتا ہے اس کا فقط ایک راہ ہے کہ اپنے مرکز کو مضبوط کرو اور ہر شخص مرکز کے ساتھ متمسک ہو جائے جب تک آپ اپنے مرکز کے ساتھ رہیں گے پوری کائنات اور بہار اپنی جگہ سے حرکت کر دے دو کر جائے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہ دے سکے گی فقط اتحاد کی پالیسی اپنا یہ چھوڑیے اپنے فروعی اختلافات کو ہم کیا ہیں ہمارے نظریات کیا ہیں ہمارا اس وقت ایک نظریہ ہے کہ علی خلیفہِ ملا فاصلہ ہے اور آج آپ کو اسی بات سے روکا جا رہا ہے کہ یہ نہ کہ یہ کہ علی خلیفہِ ملا فاصلہ ہے اس سے کسی کی توہین ہوتی ہے یہاں تو آپ کو توہین یاد آگئی میں اس اجتماع کے توسط سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ توہینِ صحابہ پہ تو قانون بن رہا ہے علی کے باپ ابو طالب کی توہین کی سزا کیا ہے اس کے توہین کی سزا کیا ہے والدینِ رسول کی کہ توہین کرنے والے کی سزا کیا ہے اور پیغمبر نفاق کے لفظ کے ساتھ اسے اپنی محفل سے نکالتے اور قرآن اس بات پہ شاہد ہو کیا ایسے شانس کے مدلک گفتگو کرتے ہوئے بھی توہینِ صحابہ کا مقدمہ ہوگا اگر آج تک آپ تعریفِ اصحاب نہیں کر سکے اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ صحابی کسے جائے تھے ہیں تو آئیے نقش کیجئے اور لکھئے اس مالکی کے دروں دیوار پہ میری طرف یہ تعریفِ اصحاب کہ اصحابی کسے کہتے ہیں سینوں کی سیاہی کو ہم کلابی نہیں کہتے اظہارِ حقیقت کو ہم خرابی نہیں کہتے اصحابِ پیانبر پہ دلو جان سے قربا محمد کے گستاذ کو زہابی رہی گئتے اصحابی کسے کہتے ہیں تک آپ کو غلام کرکے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسولت نعرہِ حیرلی یہ پراپِ گنڈا یہ غلط سائمی نہ پھیلائی جائے کہ ہم اصحاب کے مخالف ہیں ہم ہر صحابی کا اعترام کرتے ہیں لیکن اتنا کہنے کی اجازت تو دی جائے گا کہ کلاس میں موجود تمام کرنے کے سو نمبر نہیں لیتے کوئی تیتیس پیسد سے بھی پاسورا کرتے ہیں ہم کسی کے مخالف نہیں لیکن یہ بل ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہر فاسق و فاجر ہر جاہل ہر دشمنِ رسول اور آلِ رسول کو دل و جان سے قبول کیا جائے اور اس کا اعترام کیا جائے اور پھر اس بل کو منوانے کے لیے جہاں طاقت صرف ہو رہی ہے جہاں اسمبلی کا قانون استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مذہبی دیشتگرد بھی اپنی دیشتگردی کی بنیاد پر اس بل کو شیانِ علی پر اور اس امتِ مسلمہ پر اور پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مسلط کرنا چاہتے ہیں دوستانِ گرام یہ قدر ایک طرف اسمبلی کی طاقت دوسری طرف دیشتگردوں کا رو اور جانتے ہیں آپ کہ کچھ دن پہلے اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ایک اجتماع ہوا جس میں بہت ساری جماعتیں اکٹھی ہوں ان جماعتوں نے مل کر اس جہان سے گزرے ہوئے یا اپنے مقام پر گونچے ہوں گے دیشتگردوں کو سلامِ عقیدت پیش کیا اور کروینشن سینٹر میں کھڑے ہو کے اسلام آباد کے دن میں کھڑے ہو کے ان لوگوں نے کہا کہ فنان کا کافلہ رکا نہیں جھکا نہیں فنان کا کافلہ جاری ہے جبکہ وہ مسلمہ دیشتگرد اور اس کی جماعت کے ندارے لگائے گئے قابل افسوس یہ ہے کہ اس تقریب میں ایک وفاقی وزیر بھی موجود تھا جس نے دیشتگردوں کے سرغنہ کے متعلق بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے آپ کو اس کے کافلے کا سپائی کہا متوجہ ہوئے آپ ادھر کنونشن سینٹر میں یہ پریشر دینے کی کوشش کی گئی دوسری طرح منارے پاکستان پہ کھڑا ہو کے ایک دیشتگرد گستاخِ حضرتِ فاطمہِ زہرہ فاطمہِ زہرہ کو توہین کا اعلان کرنے والا ایک مرتبہ پھر کسی کے اشارے پہ منارے پاکستان پہ اجتماع کرتا ہے اور منارے پاکستان پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ شیعوں کو ہر تحصیل میں ہر زلے میں ہر مقام پر ایک گراؤنگ دیا جائے ایک پارک دیا جائے کوئی علاقہ دیا جائے کوئی چار دیواری دی جائے جس میں یہ دس محرم کا جلوس بھی کریں جس میں یہ چیلم کا جلوس بھی کریں اور وہیں اپنی مجالس کریں ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے شاید آپ متوجہ نہیں ہو رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بھیل نہیں اس بھیل کے پوچھے پیچھے پوری ایک سازش رہا ہے اس بھیل کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے جس کہانی کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بات آج کی نہیں یہ تو اس وقت کی بات ہے جب قائد ملت کو پسے زندائن ڈالا گیا ان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ اس بات پہ دسخط کریں کہ آپ کا کوئی جلوس باہر نہیں آئے گا آپ فقط حویلیوں میں فارم فقط حویلیوں میں گفتگو کریں گے آپ فقط امام بارگاہوں میں گفتگو کرے ہیں تو قائد ملت نے یہ جملہ انشاءت فرمایا کہ بھکنا چکنا مٹنا اس طرح ماننا ساجد نقوی کی لغت میں موجود ہی نہیں ہے تم مجھ سے یہ منوانا چاہتے ہو میں یہ نہ مانوں گا ہاں یہ قبول کرتا ہو کہ مجھے پانسی کے پھندے پر لٹکا دو لیکن آزاداری کا جنود جوک میں بھی آئے گا سرگوں میں بھی آئے گا لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین دوستانِ گرام یہ قدر ایک سازش جس سازش کے تیت جس سازش کے تیت یہ پورا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچانے کا یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ادھر سے اسلام آباد سے پریشن ادھر منارے پاکستان سے پریشن دوسری طرف سے اسمبلی سے پریشن میں گفتگو گفتسر کر دوں یہی دو طاقتیں تھی جو یزید کے پاس تھی ایک اس کے پاس اسلے کی طاقت تھی ذرائع کی طاقت تھی اپنی حکومت کی طاقت تھی اور ایک اس کے پاس طاقت یہ تھی کہ میں ایک مذہبی لبادہ اڑے ہوئے ہوں میں خلیفہ المسلمین ہوں میں امیر المومنین ہوں ادھر طاقت اسلحہ سپاہ خورت ایک طرف طاقت دوسری طرف دہشتگردی ایک طرف قانون دوسری طرف منوانا چاہتے ہو تم شیعانِ علی کی تاریخ سے نہ پلد لوگ ہو ہمارا تعلق کربلا سے ہے ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کہ ایسے حربوں کو کیسے ناکام کیا جاتا ہے یہ تو ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کربلا میں بھی یہ دو ہی طاقتیں تھی یزید کے پاس اسلحہ کی طاقت بھی تھی مذہب کی طاقت بھی تھی حسین نے کہا یزید تیرے اسلحہ کی طاقت تیرے ہرولا کی طاقت تیرے تیروں کی طاقت تو میں اپنے اسغر کے تبسم سے کربلا کے ریگستان میں دفن کروں گا اور تیری مذہبی طاقت اور تیرا مذہبی لباس میں اس طرح چھینوں گا کہ میری بہن زینب اور میرا میرا بیٹا سجاد تجھے اس طرح آیان کرے گا کہ قیامت تک کے لیے تُو خلیفت اللہ نہیں لانت اللہ سے پہلانا جائے گا اس بر پہ جو شیعان علی کا موقف ہے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور توہین کیا توہین کی تعریف کیا توہین کسے کہتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں کیا کسی کے اسلام قبول کر رسالت نعرہ حیدری حیدری اللہ مانا سید اشتیاب حسین اکاز اللہ مانا سید صلاتو والسلام علی آخدهما لآسیما سیدت نیسائی لآلمین و بقیت اللہ آزم فی الارضیم و لعنت اللہ علی آدائهم اجمائین اما آبادو فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انجان صبح و مقلہ فلا قالب لکم صلاتو والسلام علی آخدهما لکم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رشالت نعرہ رشالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ سلوات اللہ علی محمد واجب القدر علماء علام ممبر پر تشریف فرما صوبائی آرگنیزر شیع علماء کونسل شمال پنجاب ودامہ محمد اصفر جردانی سائل ڈیپٹری سیکٹری اطلاع جناب الطاف قازمی صاحب پیر فیاز الحسن صاحب اور تشریف فرما علماء علام معزز مومنین معتمداران معزاداران اللہ تعالیٰ آپ سب کی ذہمتوں کو قبول فرمائے انتہائی مقصر سا وقت اور بہت عام سے شروع زیادہ وقت نہیں دینا آپ کا لیکن جو باتیں کرنے کی ہیں انہیں تو بہرحال گوش گزار کرنے ہیں آپ سب آپ جانتے ہیں یا اکسریت جانتی ہے کہ کافرہ اس سبھی آنے کربلا کے عنوان سے رابطہ کمیٹری کے سربراہ ہونے کی حسیت سے ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تاکہ ملت میں موجود مسائل ہو مشکلات کو قریب سے دیکھا بھی جائے سنا بھی جائے مشاورت بھی کی جائے اور پھر ان کے حال کی راہیں مکالی جائیں یہ کافرہ سفیرانے کربلا مختلف تحصیلوں عزلہ سے ہوتا ہوا پنڈی اور چکوال میں بہترین پروگرام مناقض ہوئے اور بہت سے مسائل کے متعلق آگائی ہوئی اس کے بعد زلہ گجرات کا یہ ورکز کنونشن کافرہ سفیرانے کربلا گجرات میں پہنچا اور آئندہ آبا کی اضلاع میں بہترین بھرکان علامات دوستان آباب کے تعاون سے یہ سرسرہ جاری رہے گا اور یہ کوشش ہوتی رہے گی کہ ملت میں موجود مسائل اور مشکلات پہ متعلق مشاورت بھی کی جائے اور پھر اس کے رائے حل بھی پیدا کیے جائیں قائد ملت جعفر یا حضرت علامہ ساجد علی نقوی کی باب سیلت قیادت اور باف فراسط رہبری میں ہم یہ اپنا سفر دیکھ رہے ہیں بہت سی مشکلات راستے میں ہائر ہیں ایک زلے سے جب دوسرے زلے کا سفر کیا جاتا ہے تو مسائل رف تبدیل کر چکے ہوتے ہیں یعنی مسائل کی بار بار اس انداز سے ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کل کون سا مسئلہ پیش آجائے گا کس مسئلے کے لئے پھر آغاز سے تگو دو کرنا پڑے گی جب ہم نے اس کافرے کا آغاز کیا تھا تو ہمارے سامنے متنازہ ترمیمی بل نہیں تھا لیکن آنن فانن پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں وہ ترمیمی بل دو سو اٹھانوہ پیش کر دیا گیا اور غیر اخلاقی راستوں سے اسے قومی اسمبلی کے پچیس یا ستائیس عرقیم نے اسمبلی کی اکثریت کاتے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے منظور بھی کر لیا شاید بہت سارے آباب ہمارے شیعہ دوست بزرگان اس بات سے اگاہ ہی نہیں کہ یہ متنازہ ترمیمی بل کتنا بڑا فساد ہے کتنا بڑا انتشار ہے اگر میں مختصر سے لفظوں میں اس بل کا تعارف کروا ہوں تو اس متنازہ ترمیمی بل کا معنی یہ ہے کہ کل آپ اپنی مساجد اور امام بارگاؤں میں ماتمی حلقوں میں خلیفہ تہو بلا فصل کا نعرہ نہیں لگا سکیں اس سے مختصر کروں کہ اس متنازہ ترمیمی بل کا مفہوم اور مانع یہ بنتا ہے کہ آپ اپنی مسلمہ تاریخ کو مسلمہ عقائد کو مسلمہ نظریات کو فرموش کر دیں چھوڑ دیں انہیں بلکہ مسلمہ تاریخ میں فقط آپ کی نہ کہوں بلکہ اسلام کی مسلمہ تاریخ کو بھلا دیا جائے اور اگر اسلام کی تاریخ اور پیغمبر عظم کی تاریخ پیش کرنا ہے تو فتح مکہ کے بعد شروع کی جائے فتح مکہ سے پہلے والے حالات کو فرموش کر دیا جائے اور کسی کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ بیوی ہے جس نے حضرت حمزہ کا جگر جبایا تھا کسی کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی پیغمبر کے مدد مقابل جنگوں میں گزاری بلکہ ہر شخص کو فقط سلام کیا جائے اسے عقیدت کی نظروں سے دیکھا جائے میں اس مقام پہ یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ فتح مکہ کے بعد اگر پیغمبر گرامی نے کسی شخصیت کا اسلام قبول کیا ہے اور اسے مسلمانوں کی صف پہ رکھا ہے تو ہمیں اسے مسلمان قبول کر لینے میں کی بات پہ اطراز کرنے والے اس لیے کہ دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو چائے وہ موت کا بستر ہی کیوں نہ جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جو اگر رسول نے کسی کو مسلمان قبول کر لیا ہے تو ہمیں اسے مسلمان قبول کرنے میں کوئی آر نہیں کوئی ہمیں اطراز نہیں ہم اسے سینے سے لگائیں گے اسے مسلمان مانے گے لیکن ہمیں اتنا کہنے کا حق تو دو نا کہ فتح مکہ سے پہلے ان کی پوری زندگی دشمنی رسول اور آل رسول میں گزری ہے فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں کی گرام یہ قدر ہم تاریخ کے وہ آورات فراموش نہیں کر سکتے جب کچھ عورتیں یہ شیر پڑھتے ہوئے آئی تھیں کہ نحل بنات تارک نام شیعلا نمار یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیق اپنا آس 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 آن آس کے آم آئی پرخواہ آہ آم کس آی اترام کرتے ہیں کہ وہ شخص غلط ہے اس کی غلط ہے اس کا حسب غلط ہے اس کی اثر غلط ہے موسیقی 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 گئے ان دی تعلیمت اور دیگر تارڈہ ہے وہ ذمہ داری لہنگ ہے اصلت چیز ایک جسلا جسلا ریپورڈ نہیں ہے پاک رسول فرمان دینے کہ جڑا بندہ اس واسطے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ اس علم دلیے بندیاں مفائدہ پرنچائے گا قیامت علی دن وہ دے درمیان اور انبیاء دے درمیان صرف ایک دردہ فاصلہ ہوئی اتنی اہمیت علم حاصل کر کے یعنی ایک ساڑی دعا ہے کہ وہ علم جب آپ پروفٹ ہے پر فائدے آلائے گا انسانی استثار کرنے آلائے گا نہیں اس علم دلیے انسانیت خدمت جو کتی جائے تو سرکا محمد وعالی محمد اس مدد پر بڑی گار توانوہ پر اس وقام دلے توانوہ پر دیویل اچھے انی طرف ہوں دلو دماغ درس اون اور اکھانی اتا فرمائے اور اپنی اپنی قوم اور قویدے دے بہت زیادہ عزت اور دھوکی کے اتا فرمائے اور خباب اور قداری دے حالی فوٹی میں فاظت فرمائے اپنی بارگاہ تو رزک حلال، رزک تائجب، رزک حسن، رزک کریم کی کسی اپنی فراوانی اپنا فرمائے اے جلدانی صاحب دستندے کے سرے کوئی جس کی فرم ہے، رزک حلال کی، یہ رزک تائجب کی، یہ رزک حسن کی، یہ رزک کریم کہتا فرمائے اور پرودگار سامنوہ تغفیق اتا فرمائے کہ اسی اس دے دین دی شریعت، اس دے حکامات اور رہائین نوہ آپ نے آپ کے محفظ کر سکے اور مصمم ارادے تا فرمائے، جس دے اپنے سوالیین نوہ تا فرمائے سے کہ عزیدی نفس امارہ دے شرح، رشتان مطلوب دے شرح، محفوظ فرمائے کہ سامنے نفس مطمئنہ بھی مندل دے فرمائے، فائز فرمائے، اور اپنے خاص انجہ اور جندر دے فرمائے، اپنے لشکر اور اپنے گروہ اور دفتان دے فرمائے، سرکار دعال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پائی دن پاو، غازی اور باس، سرکار، امام زمانہ دے زیارت اور مشارق فرمائے، اور دنیا دے جلموں سے تندی تہا ہوگی، پر بلدگار، جہ در دل دے امام زمانہ دا بہرور فرمائے، اور سامنے دے مصطف زیارت اور قائد کے قابل بنائے، اندے ناسدین، مجاہدین، مغلدین اور موہمین دے شامل فرمائے، اور اندے دہور تک دنیا دے سالیہ مومنینن کو قوتر قلبا اور حکومت اتاں فرمائے، اور سالیہ مومنین دے دیئے جتنے بد کردار، علاج، بردیانت، ڈشوت خور، نجائز، منافع خور، حکمران، کاروباری تک کا جبشری، جج، فوج، اتنے بھی اناثر ہے انہوں نے اس کو ناغو کیا فرمائے، اور صادق اور امین ازلیہ کا فرمائے، صادق اور امین کاروباری ترکہ کا فرمائے، اور صادق اور امین فوج اور انتظامیاں کا فرمائے، اور صادق اور امین افرادی طورتیں، کیونکہ علامہ صاحب فرمائے، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے نیلت کے مقدر کا ستھا۔ یعنی ایک سنو سوچو کہ میں اگر میری کوشش نال کی ہو نہیں، نہیں بہت کچھ ہو جائے گا، بارشتہ پہلا کا طرح تو بھی بندہ بندہ ہی ہے نا، وہ تو زمین جب جذب ہو جاندہ، وہ ہڑا پرندہ، ابراہیم علیہ السلام نے آدم بجھان باستے، اپنی نکی جی چونچ پانی لے کے انداز، انہیں کہے گیا تیری اس پانی لگ آگے گجھ جانی، انہیں کہا گجھنی تیری یہ من نہیں پتا ہے، لیکن میں اپنا نا ریجسٹر کر آ رہا ہاں، ہاتھ آ رہا ہاں، تو لہذا پربردگار سان پاک امام ذمہ کرتے ہیں، ظہور تک انہوں نے پیش کرنی واسطے، ایک عباد صاحب انجام دینے کی توفیق اور طاقتہ فرمائے، اقتصادی اور معاشی ترقی واسطے پوشش کرو، روحانی اور اخلاقی تعلیم و تربیت، علم و حکمت، روزگار، تیری سہولتان، عدل و عصابتی خرامیں، باہنی محبت، عقوبت، اتفاق و اتحاد، اور مسابات کی فلوگ ستلیج، اسی میل کے خدمات اور اندازم نے دیل رہی ہے، تاکہ لوگ پوچھن کہ اے قوم جڑی یہ کس میں ماننے آجی، کس میں خواب کر لیا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ یہ تھے پیر سید فیاض الحسن چسا پرسان اعلیہ ساروکی سے، اور بلا تاخیر، چونکہ وقت بلکل اختتام کو بجھے دعوتی خطاب دیتا ہے، ان سے گزاری شہ کو تشریف لائیں اور مومنین شہ صاحب کونٹیاں سے تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جناب سجاد حسین صاحب، جو سجاد پروڈکشن امام مالکہ حسینیہ کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، میڈیا کے حوالے سے ان کے بھی شکر گزار ہیں، بالخصوص میں شکر گزار ہوں الیکٹرانک میڈیا اور پیپر میڈیا اور جتنے ہمارے موزز ناظرین اور سامین یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افضائی فرمائی، اور اپنے مسائل سے ہمیں اگاہ ہونے کی ضرورت تھی، وہ آپ تک پہنچائیں، آپ نے اپنی رائے ہم تک پہنچائیں، تو اس کے ساتھ ہی میں نہایت ہی مختصر وقت کے لیے جنابِ حجات الاسلام والمسلمین، علامہ غلام عباس صاحب جو وائس پرنسپل ہیں، جامعہ حیدریہ موجیاں والا کے اور خطیب ہے امامیہ مسجد دنگا کی، ان سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اور مختصر سے وقت کے لیے خطاب فرمائیں، اور اس کے ساتھ ہی اگرے پروگرام کو آپ کی ضرورت کریں۔ سلام اکبر محمد و علیہ محمد سلام اکبر محمد حسن قرارہ چوہیو، اگر کوئی تکرین نہیں، خراجِ تحسین پیش کردہ ہوں، تمام علماءِ کرام اور اراکین، شیعہ علماء تنسل، بانیان اور بالخصوص چودری صاحب دے اس پروگرام اور سائی کوشش جنہاں نے اس عظیم پروگرام دے ویچ حصہ پہ خالق اکبر انہیں توفیقات خیر جیزا فرمائے اور مقاسد سب علماء کرام بیان فرمائے حکم دے مطابق دو جملے زیادہ نے چونکہ ساڑھی کوئی محفل ساڑھا کوئی پروگرام کربلا کو خالی ہوئے انسان دی پیاس مقدی نہیں میں جس جس مقام دوتے تشریف فرما ہو بلکل ٹیم دو جملے کربلا دیا بچانا اس سے دو جب میرا بے عامی ہے اور اتھے عبادت ختم ہونے اتھے آکھڑی ہے توجہ فرمی سو میرے عزیز زاکرِ اہلِ بیت نے جڑا جملہ فرمایا بھرا دی لاش دو بے میں جملہ آکھڑا جانا اتھا آکھڑی یہ تھا آمڑ دل لائک نہیں کتھے آکھڑی شرابیاں دو مجمع اللہ بڑی اکھن نے گناہ ماں فرمے طبل وجدے پہن دھول وجدے پہن کون آکھڑی علی دی تھی نہیں زہرات دی تھی نہیں محمد دی تھی آکھڑی ہر مقام پہ یہ جملہ فرمایا یہ لوگوں پہچانو میں محمد دی تھی شریفہ زندہ میں یہ اکھڑی آلِ بیت تو سوال کیتا گیا وجہ کیا ایک سجاد خون کی رولہا انہا جملہ فرمایا تکو کیا پتا جو زینب کون ہے تکو طبل وجدے پہن شرابی شراب پہ بھی نے آئین نچا والیا نچدیا پہیاں ہے نایا کھڑیا نا جیدیا دیا اجڑا بی مرک بیٹھا سبین آج ایک واج راضی اللہ دائی یا پیاد دین کوئی نا قرآن کوئی نہیں نمال کوئی نا نبی پہ وہی نہیں ہوئی ایو ملد کی تھیرینی دیا یہ سجاعت اجازت میں نسا ماجمہ شاہ آئی کیوں آ جزا قبلہ شریفہ ملی اجازت تو جملے خود میرے جڑے آلیا پڑھے آج تک سکیوں ہندے روگے اے ویڈیا دی ایوہنا سسکتوں لوگو چھپ کرو آنا عصیرتوں نہ میں چاہتا سوڑی ان دی تھکی اے سیاد زادیا اے نا پروبا علی بی دھی دی آواز جانورانے گا لے دیڑیا کنیا ہے اونا دی آوازاں کھوٹ گئی آوی بی نے پہلا تعرف کرائے شام دل بارج آدھی لوگو جدی محمد و نل مصطفیٰ جیدہ تماشا کھڑ دے 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 دا نانا محمد جوانی آنا جمارا لوگو عبی علی و نل غرطلہ لوگو میرا بابا علی امی فاطمت اللہ را لوگو میری ماں زہرائے جدی محمد و نل مصطفیٰ اپنی جا کرنے تیار یتین و مال ملائکہ لوگو میرا چاہ چاہ جا پھر تیار جڑا ملائکہ نال پروان ودہ کرے گئے مقدہ خضائل تے مسائب دا پہلا جملہ بیبیاں دیئے لوگو میرے دوپا رج ناؤں بھیرا مارے گئے لوگو شام دے مدمان شام میری چادر لٹکی دیئے آج شرابی نے دربار جو میں زہرادی دھی آئی کھڑیاں ازاداروں مسلمان کا چپرہ نے عیسائی کھڑا لے دوڑتا ہویا ہے آدھا یزید میں کون سائے کونے تو جو آدھا میں باگی مرائے نے کونے آدھی کھڑی آئی میرا نانا محمد میری ماں زہرائے لگدائی میں تیتا مدینے علے محمد گھر پر باد کر چھوڑا ہے اے زہرادی دھیئے مارا نالی کبھی نہیں بھو اللہ علیہ نانت اللہ علیہ القومی ظالمین خالق اکبر سب درادران مدرگان علماء کرام اور بالخصوص اس سارا بند وغسکر اللہ نے عبادت کبول بہت شکریہ جنہوں نے نہائیت مختصر انداز میں محمد وآل محمد بیان فرمایا اس کے ساتھ ہی میں تمام آئی ہوں مادمی سنگتوں کے سالات جو ہیں ان کا بھی اور ان کی مادمی سنگتوں کا بھی شکر گزار ہوں میں خصوص مادمی سنگت علی وارس کے برادر سید ناصر حسین شاہ صاحب ان کا بھی مادمی سنگت تاجش شاہ صاحب صدائیہ حسین ان کے بھی شکر گزار ہیں مادمی سنگت گدائے درے سادہ چاند شاہ کرسا مادمی سنگت شہزاد علیہ سگر دھنی سادہ خاریا تمام برادران کے شکر گزار ہیں جو اس پروگرام تشریف لائے مولانا سید حسنین کازمی صاحب سرائی آلنگیر سے ان کے ساتھ جیلوں سے بھی دوست وعباب شریک ہوئے ہم اس پروگرام کافلے کے شکر گزار ہیں جناب چودری لائکت حسین صاحب جنہوں نے ان کے یہ مارکی کیونہ بھی ہے انہوں نے بہت محبت فرمائی ہے کہ اس پروگرام میں خالق کائنات ان کے غزت میں عزت میں بخت میں اضافہ فرمائی چودری لائکت حسین صاحب کی بھی ہم جاتھ شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ جناب مولانا سید عاصف عمران کازمی صاحب سید اندیاد حسین شہ صاحب سید فدا حسین شہ صاحب ڈاکٹر رضا حسین شہ صاحب سید ریحان شہ صاحب نوز برپڑے باوے سید نوازش علی کازمی صاحب سید ریحان شہ صاحب سید جابر عباس کازمی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں بالخصوص آج کی محفل کی رونک سجاد آنشین آستانہ آلیہ آسارو کی پیر سید اسنین عارف شہ صاحب ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ان کے بزرگ اس وقت سید فیاض الحسن شہ صاحب پیران جبیر خاندان ہی روحانی خاندان ہے یہاں سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کی شرکت ہمارے لیے بہت خوشی کا وائس ہے مالک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں انہوں سے تو سلامتی عطا فرمائے میں دعوت خطاب ہوں گا پیران پیر جناب سید فیاض الحسن شہ صاحب آستانہ آلیہ سارو کی ان کے استقبال کے لیے مل کے نعرہ تکبیر مل کے جب آوازے بولا نعرہ تکبیر مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت جزیدیت پیران پیر سید فیاض الحسن شہ صاحب تشریف دینا سلام علیکم قرآن پر اللہ وبرکات یا علیہ السلام مدد اعوذ باللہ سمیل علیم حمدات الشراطین وعاوذ باللہ اعجادهم ان اللہ سمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلی مارب شرام صدری ویسر ویسر رب زلی فی روی دین تتو علیک ویدی من المسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام ویسر سید انبیاء المسلم والی تیرین طاہرین المسلم اللہ محصول اللہ محمد وعال محمد تمام قلعہ وقریم العقیم اور مومنین میں تعدد بنائل مشبور میرے واسطے انتہائی جسو میکنین میٹر رف براکیفکیشن اور آنر میرے واسطے مامو اپرچن کی دیتی لیکن لیکن نا تو میں آدم آتنا محضر کر ہی تھی میں دبست خانِ حسینی طائق اپنا ساتھ آدھے لگو اس مبارک موقع تے ٹائم کی قلت تے جنہیں ایشیوز اس وقت ساری قوموں تا پیش ہیں میرا خیال ہے کہ وہ گوش گوزار کرنے چاہئے سب تو پہلی چیز رہی ہے کہ دنیا پہ شرف جڑے لیں اور دو لیں ایک حسبی شرف ہے ایک نسبی شرف ہے ساڑے باستے ایک وقام شکر ہے شکر دائی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے خامنا اپنے پاک حبیب محمد مصطفیٰ اور صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تی امت تجھ گٹا کیتا ہے یہ بہت بڑا شرف جس تھی غوائش ہم بھی یاد کیتے ہیں اور سانوں یہ جس میں ہی بائی چانس مسلمان ہیں سانوں یہ اپر جنٹ بھی بائی چانس میں ہم نے آئے دیں خانہ ہی بائی چوائس مسلمان نہیں ہی بائی چانس مسلمان جو شیعان دے کا آلگادہ شیعان ہو گئے لکھنا او بے نواب صاحب صاحب اہل دشید میں آدمی جانتے سی اہل سنت میں آدمی جانتے سی تو وہاں بیگم سبا جانے ہیں کہ تسی طوڑہ کی مذہب ہے کوئی نظم طوڑہ ہے نہیں ہے کہ نہیں تو کہاں نے ان کے منی پوچھتی ہوں وہ اس سے میرا بازہ کو کیا سنیوں کے ساتھ سنی شیعوں کے ساتھ شیع تو ساتھا ساتھی قوم آئے ہاتھ وہ دی وجہ کی کسی قرآن جو پاہ حصول چھڑ کر دے اس پر بہت 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 ہوگی ایس وقت ساتھا داری ایک بند گنید میں جا کے رکھ گئی جاہِ نشائیز آکر ممبر دے پرجمان ستر ستر اسی ایسی عذاب نامی فیس ہیں وقت میں وہاں وہاں کرنا کرنی یہاں نے کہاں کہ منوں اپنی قوم دا درد اگر سیدنا نہیں ہوگے گا تو ورکنوں ہوگے گا ہاں ہاں تو لہذا ضرورت اس عمل دی اللہ تعالی نے ایک کائنات بنائی ہے اور ایک لاغ آف نیچر دیتا جاہی جاہی یعنی اگر ایس وقت میں چھٹانگا دیتا لیڈی دیوی اٹھا نہیں جائے گا کیونکہ گوگل سکن جڑی زمین بھی انکھے چلی اسے طرح دنیا مسبب سباب اللہ تعالی نے اللہ تعالی اللہ تعالی روز اول اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی بھی اللہ تعالی ایمان آل ساکر بھی ساہر اللہ تعالی مقصد مہت احساس ایسی وقت دنیا تے سبت زیادہ جنہیں کتاب جاننی ہے قرآن پاک لیکن افسوس ہی گا لے رہے کہ بغیر سمجھے ہم پڑے جائیں یہ واحد کتاب ہے جو دنیاں تے بغیر سمجھ کے پڑی جائیں باقی تمام کتابیں کالیجز دیویج، یونیورسٹی دیویج، سکولہ دیویج ٹیشر سمجھانے نہیں کہ اس دا مفروم کی اللہ تعالیٰ بھی دعویٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک بیچ کہ میں اس یفنی القرآن لڑا ماہ رکھی ہے اس میں آسان کر دیتا ہے تو ہر جس کوئی ہے ہم نے پڑے پر گوڑوں فکر کرنے آلا ہے لیکن جیسا کہ تلیس سالے جاملے وہ کسی قرآن پاک ہم بلکل غلاب دوش پہ پیٹ کے تھے اُتے رکھ سریا کبھی تیر پہنے برجہ کرنے باست ہو رہے تھے جو بگا جائے جاملے یا مردیہ ملوشانے باستے کسی درابط کی دیران دی ہے حالانکہ یہوں قرآن میں دوا کر رہی ہے کہ جب اس حال برجہ تارک چیف کا حضرت موجود یعنی وہ اُزاہ تھے جس نے ہر چیز دے جوڑے پیدا کیتے جنہی چیز دے جوڑے پیدا کیتے ہیں توہڑے بھی جوڑے پیدا کیتے ہیں اور اس چیز دے بھی جوڑے پیدا کیتے ہیں جتا فاہم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یعنی قرآن صاحب نے حالیوی چیلنگز کہا رہا ہے کہ ایسی بے شک انسان بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے لیکن قرآن پہ حالیوی کہا رہا ہے کہ میں اس چیز دے جوڑے پیدا کیتے ہیں جتا فاہم ہمیں علم نہیں ہے تو لہٰذا میں چونہ درہ سمیٹھ لیا اپنی گان کا مین مقصد میرا گوشور آئے کرنے دائے کہ ساڑے باقت ضروری ہے کہ اسی علم نوف ہوئی ہے کہ یہ صاحب علم علم، صاحب علم ذاکریم صاحب عمل، صاحب کردار صاحب علم، صاحب علم، صاحب علم، صاحب علم نوف ہونا کہ وہ افتاد فاہم اور دیکھو نا یہ جریعہ آداداری اس وقت ہی برما کر رہے ہیں بے تمام کر رہے ہیں کتی، صاحب علم، ایکی کرداری زندگی اخلافی زندگی دوش کوئی اثر نہ آئے وہ کوئی تبدیل ہی نہیں آئے اور دوسری چیزیں کہ ساڑا معاشرہ ہی ایسے قیادت ہی اپنیوں تو مسلط کر لئے ہیں اور چوریاں دوسری میرے نام بہتر سامنے لئے کہ انہوں نے نہ مرک دا خیال ہے نہ قوم دا خیال ہے نہ اسلام دا خیال ہے بلکہ جو خادم اللہ حضان شریف ہے نے انہوں نے امیقتی طور کو تھے ادانہ بھی بند ہو گیا تو انہوں نے چاہیے چیز کے ریاض پر بچ ادانہ بند ہو گیا ہے ڈسٹرڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نے جنہیں پڑھنی ابھی کی وقت تجاہ کے پارڈ جائے ان پتہوں نے چاہیے یعنی یہ سیٹویشن ہوگی آدمی اسلام دی سعودی ہوں جڑا کے مرکز تو مومنی مختصر گیا چیز جڑی کے ساتھ پوشش کرنی چاہی تھی کہ سب تو پہلے آپ نے اندرچیاں نے تعلیم گربار کیا کائنات میں جڑی میں گار چھوڑ کی تھی کہ آپ نے فکرت دوبارے ہر چیز آپ نے فلا ہون کو پہلے آپ نے کیا پیچھے چھاڑی کے دنیا تاکہ جس مقصد واسطے اللہ تعالی نے ایک کچھ دیزوں پیدا کیتا ہے وہ مقصد جڑی میں پورا ہوتا ہوگا ہے وہ حید صرف انسان واسطے ہوئی تو لہٰذا انسان ہمیں تو سوچ رہے ہیں کہ میری کی وجہ ایک مقصد حیات میں پا گیا ہے یہ سبق ہے امام عصبین کا قدلہ تھا حد مقام مابرہ سے انچا ہے مقام حسین حد مقام مابرہ سے انچا ہے مقام حسین خود رسول اللہ ہے صداخان حسین 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 آہم اپنی بخشش کے لیے ان کی صدا خامی کرو آخرت کی نعمتیں ہیں زیر دعوانے جوس ہے لہذا فاظر کو ہم بے اسوائے خوشنہ پہ چلنے بھی ضرورت ہے اور علموں ترقیبیوں ساڑے کوئی بہت ساری جگہ نے امام بارگاہ نے مساجل نے اسی انہوں نے یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ دانی صاحب کے تر جانتے ہیں انگیران زیرچ ہو رہے ہیں اور بندے رضا کرانا طور پہ آپ کی سروس کے لیے آفر کر رہے ہیں اسے ساری ریڈیڈس اور امام بارگاہ نے اور مسجل نے رہے ہیں وہنا نوے سکیل سینٹھو کنایا جا رہے ہیں کہ بندیاں نوے بچیاں نوے دیکھو نوے خاتہ آم ماہول کی ہے بچے چھینی سپنی اٹھوی نامی چناس جاندے ہیں پھر انہوں نے فیچر کی ہے اور میں انہوں نے بہی جا رہے ہیں یا وہ کسے کلمر نہ لاغیا کوئی الائٹریشن نہ لاغیا ایسی کیسی کوم بنی گئی شیاء پہ انہوں نے جیسے دیکھو نوے خدا ساڑا رب العالمین رسول ساڑا رحمت اللہ علمین کتاب ساڑی مکمل اور اللہ دا پسندیدہ دین اور امت دہشت کرتے ہیں انجھے یہ ہے میں غلط نہیں کہہ اس طرح ہوں بہن در قوامی سطح دے قدیس ساڑے کو کسے پوچھیں کہ اسی اے کام کرن لے اسی علاق تے عملہ کرن لے اسی شام تے عملہ کرن لے اسی شام تے عملہ کرن لے کسے کی پوچھیں اسی خطوئے اس سیٹویشن جو نکلان لے اسی نہیں نکل سکتے اسی بھی پناہ قومہ دے والا علیہ فرمان دے دے کہ دوسریان قومہ ایڈوانس کر جان گیا تو آرے تو اگر اگر نکل جان گیا بائی پریکسنگ آن دی انسٹرکشن آن بھولی قرآن قرآن پاک دیئے حضر یاد دے عمل کر کے تو آڑے تو اگر نکل جان گیا کتاب اور قرآن تو آڑے دے جائے گی لیکن اس کی روح اور اس کی مہک کو لے گا اور اپنی حضرت گیاں لیگوریٹ کر لیا تو یہ تسی دیکھ لو اوہ بامہ جڑی آنے کس قدر ملز کرنے کشحال میں ہر کوئی امریکہ جانا چاندہ ہے انگلین جانا چاندہ ہے یورپ جانا چاندہ ہے کیوں جانا چاندہ ہے اوہ تھی جسٹس ہے پروسپیلٹی اترام آمیت ہے انسان دی آمیت ہے گروپو اوہ تا دو بھی جی علم آن کو اوہ تھے بجٹ ڈا اسی فی سادہ احسا جڑا دے اوہ تعلیم و تربیت خرچ کرنے گا اور سادہ ملد بچ اسی فی سادہ ڈیفینس کے خرچ کرنے گا اور پنترہ بی پرچینٹ ایڈوکیشن کے خرچ کرنے گا تو لہذا اسی اپنی مدد آپ دیتا ہے اپنے امام بارگاہ دے لے انہوں نے دس گامہ بنائی ہے خودے جیسی بچیاں نے کوئی ہنر کوئی سکیل سکھائی ہے بچیاں نہیں بچیاں نہیں تاکہ ایک جہالت ختم ہو رہے گی تو غربت ختم ہو رہے گی دفن ہے اس وقت کتنی تام دستی سانوں سروائیول جڑی ہے اپنی پور اسٹیک پہ چلی گئی بابا بل شاہ بامہ میں دے پانچ دین لکن دے تچھیری پوک تکھاں یہ کہا لے اے نا مکہ دے پانچ دین لے موکر ہے یہ بھری ہے غربت دور ہوئے گی علم میں علم محمد میراس ہے تُسھی میرے پیویتر جام دے بہشہ توم غلماد و آترین و سندے چاڑی آرے ہو کہ آدم علیہ السلام نہ ہوں کیوں میں وہ پس دین ملائکہ ٹھہرے کیوں کہ وہاں نے اپنا صدق سنا دی تک فرشتہ دے نا فیل ہو گئی تو لہذا پہلے دن تو اے میاہی مکبر کا دیتا گیا دے کہ صحب علم جڑ ہے وہ حاکم ہو دیتا قرآن پاک میں بچھ بھی اللہ تعالیٰ فرمان دے قرآن پاک میں بچھ بھی اللہ تعالیٰ فرمان دے کہہ دیئے کہ صحب علم اور وغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے ہے تو سامنے ہر چیز یورپ پر کمیونٹر ڈراؤن آگیا ہے سپیس ٹکنالوجی آگیا ہے ہر چیز وہ ساتھی بیخ رہے ساڑا ایٹم بان کے تھے پہ آگیا ہوا بھی انہوں پاتا ہے سدھیاں مسئلہ درش کتنے بندیر کو بھی آن پا کے نماز پر دن پیتے کلنے بغیار کرپیاں تھے ایک ہی انہوں پاتا ہے تو سیکھتے کہ تھے جاندی ہو گوگل ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ڈشہ ہے کیس کو کس کو تپیس ٹکنالوجی تو تک پہنچ ہوئی اور اسی آلی آبت سے لڑھ رہے ہیں کہ علیؑ کا مریضہ پڑھنا چاہیتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیتا ہے کس قدر ٹرینیڈی شیعہ پانک بنا ہے کہ علیؑ یمول علیؑ اللہ تعالیت سے اخترام پیدا ہو گیا ہے جنہیں بہت سے ساری زندگی پاک صورت اللہ کے مہم تر قربانیاں دندے آئے ہیں مسیقتان پر پرشانیاں پر داست کر دیا رہے ہیں علیؑ مردی ملوکی دیوچ میرے کی بیتر قیان دے مسورہ توحا دیوچ آیا نمبر نائیٹی فور اللہ تعالیٰ فرماندہ ایک کو وقت یار کر رہا جس موسیٰ علیہ السلام نے بلایا کوئی دور تھے انہوں کتاب دینے واسطے تھے تو آپ نے پچھے حضرت حالون علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا وہ تو انہوں سالہ نے بتا یہ مجھن کی ہویا پھر سامرین نے گرسالہ بنا لیا گرسالہ پرستی شروع ہو گیا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے آگے دیکھا ہے تو یہ تسارے شرک کر لیا انہوں نے فرمایا حالون علیہ السلام تم میری گان پول گیا تو میں تم کہہ لے گیا تو یاد نہیں چچی حضرت حالون علیہ السلام وہاں تکھار گیا موسیٰ علیہ السلام نے جناب حالون علیہ السلام اس قدر غصر ہے ویسے بھی جدہ ہی نبی ساں حالون علیہ السلام مرض کر دینے ایک خاص خلائن جدے جیسا تو میں ساری میند کر دیا وہ یہ دیکھ وہ فرما دینے انہی خاشی تو میں ڈر گیا کس چیز تو ڈر گیا وَتَقُولُ تاکہ تُسی آنکھ اے نہ کھو کہ تُو بنی افرائیل دیگر سے اختلاف پیدا کر دیں اس آئل تا کی مطلب ہے اس تا مطلب بے دخل ہے کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں تو اختلاف قائم نہیں پیدا کر دیں جنہاں نہیں پڑھنا چاہتا ہے جنہاں بلد اللہ نام پڑھ دیں جنہاں پڑھنا چاہتا ہے انہاں پڑھن دیو انہاں کیوں کاغر کہنے ہیں دیکھو ہاں میں دارت سے فکر دے گیا کچھ بندے کہنے میں بھی مطلب بار آمدر وہ تو اٹھے پیو کہا دے ہیں تعلیم مجھل اللہ وہ نہیں پڑھا نائم نہ پڑھایا کہاں میرے دل سے دیکھو سرکار دعالوں میں جنہاں مکہ فتح کیتا ہے کہ کی کیا ہے قول لا الٰہ محمد رسول اللہ بھی نہ پڑھا لا الٰہ تفالہ تفالہ پاک اب اس اکیان میں آپ جنہے بنا دے گی جانباوشی جائے گی ہر چیز ہے کہ آپ پاک رسول نے آخری وقت تھے نہیں علیم قضیدہ علام کی تھا اور تیور تیور جنہے آئے تھے دوسری کچھ بچپندوں یہ واقعہ سندے چلے آرہے تو پھر گہنگا مقصد یہ کس طرح وہ پہنیاں قومہ سادات و رام جنہے بیٹھے ہیں کہ کاظمی صاحب نے مستر سادات و عظام تُسی دیکھو اپنے شجرے اپنے خزرگاں دے ناز اس کو حسن حسین تے علی تے عباد بہت کٹنا ہوں شمس الدین عبدالقری قدوس کوئی پتہ نہیں چاہتے یعنی سادات اپنے پائیں تنباب یا بارہ امامہ دے نامہ تے اپنا نام ہی نہیں راہ سکتے سی ایسید جڑے تھے بیٹھے ہیں جڑے آئے ہیں یہ اپنی جان پچھا کے مدینہ دعائے ہیں انہوں نے باوستاد ایران چاہے ہیں میں نے حاضر پر حسین کہا ہے اور یہ شیر میں اپنے لیے عبومن پڑھتا ہوں کہ حضور شاہ بھائے محشر علی کہیں کہ یہ شخص میں بہت بناگار بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ شیر میں اپنے لیے آپ تو ماشاءاللہ بہت پڑے لکھیں اور بڑے کیا کہتے ہیں کہ بڑے سٹرانگ عقید کے مالک ہیں تو حضور شاہ بھائے محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے آپ سب جو لوگ ہیں یہ حسینی ہیں میں کیونکہ لائسنس دار ہوں بہت قدیمی جلوس اور قدیمی مجالس کا بانی ہوں جو تکلیفیں ہم پرداشت کرتے ہیں وہ میں تھوڑی سی کوشیں گزار کرنا چاہوں گا نائنٹین ففٹی ایک کا لائسنس جو ہے کراچی کا کیماری کا وہ میرے والد انگرامی سعید اکبال زنجافی کے نام پر ہے سکوٹلینڈ میں جو قدیمی جلوس ہیں تین چار ہزار بندے جو ہیں وہ جلوس لے کر چلتے ہیں ہمارے سکوٹلینڈ میں اور یوکے میں جو چھوٹا شہر ہے وہ سکوٹلینڈ میں سکوٹلینڈ میں جو گلاسکو ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پروگرام کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہوتا ہے علی علی اللہ کی آواز جو ہوا کے دوش میں لہرائی وہ اس گناہگار کی آواز تھی اور یہ بیچ سال قرآنی میں ہمیں ہر مندہ جو ہے جہاں جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے حصے کی شمعہ جو ہے وہ روشن کر دیئے ہمارے ہاں یہ آج کیونکہ میں پاکستان میں بھی اتنا ٹائم سپینٹ کرتا ہوں اور یوکے میں بھی اتنا ٹائم سپینٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے جو ہماری تکلیفیں ہیں یہاں پر یہ میں کیونکہ اپنوں میں بیٹھا ہوں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو باہر آپ نے بسکس کرتا ہوں لیکن آج اس ممبر حسینی سے ہمارے علامہ اشتیاق کازمی صاحب ہیں بہت کنٹریبیوشن ہیں ان کا ہسنائن کازمی صاحب بیٹھے ہوئے جیلم سے زائد عباس بیٹھے ہوئے باقی بھی چیلنج جو ہیں ان سے اشراس آئی ہے لیکن میری سب سے گزارش ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے داکر اور علماء بھی میں معذرت سے کہ ایک جگہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور دو گھنٹے پہلے بتاتے ہیں کہ ہم بہت بیزی ہیں ہم آنے سکتے ہیں یہ بانیوں کے لیے بہت تکلیف دے مرحلہ ہے کہ جب انہوں نے اتنا بڑا آرینجمنٹ کیا ہے اور آپ پورا پروگرام ان کا خراب کرتے ہیں خدا کے لیے اندرہ اور کیجئے کہ بانی جو ہے وہ سارا سال صرف ایک مجلس کے لیے مجھے پتا ہے کہ یہ چار پانچ گھنٹے کا جو پروگرام ہے یہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کتنے مہینوں سے اس پر ورک کیا ہے اور میں زیادہ دیر ہائے میں جہنے چاہتا بہت سے علماء یہاں تشریف فرما ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں ادافہ فرمائے بہت شکریف اللہ تعالی ہم سلے علی محمد و آلی محمد محمد صاحبال بلانتا ہم جی بہت شکر گزار ہیں جناب پیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب آپ سارو کی کہ وہ ہماری اس پروگرام میں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں الیکٹرانک میڈیا پیپر میڈیا کے تمام محضر ذراکین بالخصوص سید عزر شاہ صاحب جو جنرل سیکٹری ہیں سنٹرل فنجاب پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ جیو ٹی وی نیوز کے گجرات کے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم رضا سید صاحب جو ڈویجنل صدر ہیں الیکٹرانک میڈیا اسوسییشن دان نیوز گجرات کے جناب محترم رضاق غفاری صاحب جی پی آئی نیوز گجرات عارف حسین مخفی صاحب بیورو چیف ٹونٹی فور نیوز کے علی انجم مرزا صاحب ویب میڈیا پریزیڈن گجرات ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے سید صفدر حسین شاہ کوٹیاں گلاس کو میں ان کا بالخصوص شکر گزار ہوں جو انکر پرسن ہیں رمضان ٹی وی اور سکارٹ لائنڈ اور ایف ایم آواز سکارٹ لائنڈ سے وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں میں بلا تاخیر دعویٰ دیتا ہوں جناب سید صفدر حسین شاہ صاحب رمضان ٹی وی کے انکر پرسن ہیں سکارٹ لائنڈ سے ایف ایم آواز سکارٹ لائنڈ کے بھی وہ آنکر ہیں ان سے گزارش کر رمضان تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما ہے ہمارے اس پروگرام میں سجادہ نشین سارو کی پیر سید حسنین عارف شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں خدا بند مطال ان بزرگان کا سایہ ہماری سروں پر قائم رکھیں اور انہیں اسی طرح ہماری سار پرستی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں دعوی دیتا ہوں جناب سید صفدر حسین شاہ صاحب آف کوٹیاں گلاس کو انکر پرسن ہیں رمضان ٹی وی کے نعرہ تکبیر مل کے جی کوشش کریں اپنی آواز کو بلاند کیجئے گا وقت بالکل اختتامی مراحل میں نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمام تاریخ اور توصیب اس خدا لا یزال کی جو رحمان ہے رحیم ہے جو اپنے کمال ذات و صفات میں واحد ہے یکتہ ہے ایک ہے جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری خلق اس کی محتاج ہے اس دعا کے ساتھ رب العالمین ادلوں کا حال جاننے والے ہیں راستہ دکھانے والے ہیں بنین و انسان کو بالعموم اور اپنے حبیب کی امت کو ملخصوص صراط مستقیم پر چلنے کی توفیقات عطا فرماؤں اما بعد صلوات السلام اس نور اول صبح اول خلق اول حاتن النبی نفسن المرسلین حبیب خدا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا میرا سلام آل نبی پر جن کی محدد رسالت ہے جن کی محدد جذب امام ہر جن پر درود و سلام کے بنا نماز مکمل نہیں ہوئی تھے سب سے پہلے میں جتنے یہ آرگنائزر ہیں ان کا بے حد شکر گزار دوں اور یقین مانئے کہ میں اپنے لیے پاہے سے عزت سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ممبر پر مجھے دعوت دی گئی ہے اور خاص طور پر بہت سی ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں اور بہت سی موزز ہستیاں میرے پیچھے تشریف فرما ہیں ان کی اجازوں سے دو چار گزارشات کروں گا اور اس میں ایک دو چیزیں ہیں میں وہ بھی بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو جناب قبلہ علامہ اصدر یزانی صاحب ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کا جو کنٹریبیشن آپ کے علاقے کے لیے وہ تو ہے اس کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن یقین مانیے کہ ان کا جو کنٹریبیشن یورپ میں اور خاص طور پر یونائٹل کنگڈم میں ہے اس کی بسال نہیں ملتی انہوں نے اس دور میں اس یعنی پر آشوف دور میں تبلیغ کی ہے کہ جب ٹیلیویئر پر بہت کب لوگ اپنے ہمارے جو شیعہ علماء ہیں ان کو موقع ملتا تھا اور یہ بہت بڑی ان کی تبلیغ ہے اور میں ہمیشہ سے ان کا شکر گزار ہوں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آج انہی کے ساتھ ایک سٹیج پر ایک ممبر حسین پر کھڑا ہوئے مجھے باقی دوست جو ہے ہمارے نازم شاہ صاحب ہیں میرے بھائی الطاف کافنی صاحب ہیں مجھے ایک دو شین یاد آگئے کہ شرف کے شہر میں ہر باہدار حسین کا ہے شرف کے شہر میں ہر باہدار حسین کا ہے زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے اور خاص طور پر کہ دیکھئے کہ محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا یہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئیں یہ محبتوں کے حوالے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے مگروض رہے ہیں جب بھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی بجرات کا جو آردنا ہے ہم پیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب کو افساروں کی انہیں اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں پیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب پیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب افساروں کی وہ تشریف لانے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لئے باواز بلند صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت آف ملک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سید الانبیاء و المرسلین السلام علیہ سید الدارین نبی الحرمین امام الكبلتین شمس بین الكمرین نور بین الحرمین جد الحسن والرحسین سیدنا و مولنا اور بلند صلی اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد اللہ محمد اکرام آج کے ہمارے معاشرے کا حساس ترین موضوع چند ایک معروضات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ہمارے اوپر کچھ عرصہ سے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے الزام دیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کی توہین کرتے ہیں تو میں اپنی چند گزارشات کے ساتھ اپنی انتظامیاں اور اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں انتماس کروں گا کہ ہماری بھی کچھ گزارشات انتظامیاں تک اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو مختلف طریقوں سے محمد وعال محمد کی توہین کرتے ہیں قرآن میں صحابہ کا ذکر دونوں انوان کے ساتھ ہوا ہے اس انوان کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہار پر چار جاتے تھے اور رسول تمہیں بلاتے تھے سورہ علی وران آیت نمبر ایک سو چواریس میں لیکن ہماری طرف سے ایک صرف سستی کا مظاہرہ ہوا ہے کہ ہم نے صحابیت کا جو مصبت پہلو تھا اس کو معاشرے کے سامنے کمہ حق کو ہو اجادر نہیں کر سکے ہم نے اس موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جس طرح ہمیں ضرورت تھی سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیتے اور معاشرے کے سامنے جو ہمارے اوپر ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا ہمارے بار بار ہمیں اس کا مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا اگر ہم اس کو آسل انداز میں مد مقابل معاشرے تک پہنچاتے صحابیت کا اصلی چہرہ پیش کرتے تو آج نوبت اس مقام تک نہ آتی صحابہ اکرام میں وہ لوگ بھی ہیں وہ ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے جناب رسالتِ معاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان کا قربانی پیش کی ہے اور انہی شخصیات میں سے ایک ہستی ہے آنس بن نظر جنگ عود شروع ہوئی ہے کچھ لوگوں نے جب پروپوگنڈا کیا کہ جناب رسالتِ معاق دنیا سے چلے گئے ریلت ہو گئی تو کچھ ضعیف ایمان والے لوگوں نے وہاں پر ہی میٹنگ کی کہ کیوں نہ ابھی جا کر ابو سفیان سے مذاکرات کر کے ان کے حلکہ بگوش ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہی یہ شخصیت یہ ہستی یہ صحابی ہے پیغمبر جنابِ آنس بن نظر موجود ہیں انہوں نے دیکھا کہ اور کہا کہ جب اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہمیں اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور کیا کیا؟ تلوار اٹھائی قلبِ لشکر میں پہنچے روایت کے انفاظ ہے آیت اللہ جعفر سبحانی نے فیروغِ آبدیت میں لکھا ہے کہ ان کو اسی زخم لگے ہیں اسی زخم لگے ہیں اور پھر شہادت ہوئی ہے اتنے گہرے زخم ہیں کہ ان کی لاش کو پہچاننے کے لیے ان کی بہن کو بلایا گیا یہ صحابیہ پیغمبر ہیں حضرتِ حنزلہ غسیل البلائقہ حضرتِ حنزلہ ابنِ ابی ایاش المعروف غسیل الملائقہ یہ بھی صحابیہ پیغمبر ہیں اور یہ اپنے مقام پہ درست ہے بات مسلم ہے فریقین کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ کچھ لوگوں نے مشکل مقام پہ جنابِ حسارتِ محاب کو چھوڑ پر پہار پر چھڑ گئے تھے یہ بالکل یہ تو ہے صحابیت کا موقف لیکن اس کے ساتھ ہماری چند گزارشات ہیں پہلی گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں کو رضی اللہ نہ بنایا جائے جنہوں نے جن پار جنابِ حسارتِ محاب نے اپنی زندگی میں خود لانت کی تھی اور برادرانِ اہلِ سنت کی کتب کے حوالے میں ساتھ ذکر کارلا ہوئے ہیں مروان ابنِ حکم حکم ابنِ آس یہ اپنے باپ کی سنب میں ہے جنابِ حسارتِ محاب نے آس پر بھی لانت کی ہے اور حکم پر بھی کی ہے کیوں لانت کی ہے؟ کیونکہ حکم جنابِ حسارتِ محاب کی نکلیں اتارتا تھا جنابِ حسارتِ محاب نے لانت کیا اور مدینہ بدر کیا ہے جب یہ مدینہ سے چلا گیا ہے خلیفہِ اول آئے انہوں نے بھی اس کو مدینہ نہیں آنے دیا خلیفہِ دوم آئے انہوں نے بھی نہیں آنے دیا خلیفہِ سالس آئے انہوں نے گھر بلا کر واپس مدینے بلا کر مروان کو رشتہ دے دیا بیٹی کا اور وزیرِ خزانہ بنا دیا اور جب یہ وزیرِ خزانہ بنا موت رکھ ٹائم یا رسول اللہ اور جب یہ وزیرِ خزانہ بنا تو اس نے سرکار امام حسن علیہ السلام کی مختلف انداز سے توہین کرنا شروع کی برادرانِ اہلِ سنت کی کتاب برادرانِ اہلِ سنت کی کتاب ہے الکامل فِ تاریخ علیہ بن عصیر نفیس اکیڈمی کراچی والوں نے اس کو شبوائی کی ہے اس کی پہلی جلد میں موجود ہے کہ یہ وہ ملعون ہے جو امام حسنِ مجتبہ علیہ السلام کے سامنے جنابِ سیدہ سلامتا علیہا اور جنابِ امیر علیہ السلام پر سب وہ شتم خرک کیا کرتا تھا بے شمار سب وہ شتم کیا کرتا تھا ہماری بدرگان سے اعتماس ہے کہ ہمارا موقف بھی عدالت میں اسمبلیوں میں پہنچایا جائے کہ وہ لوگ جو اہلِ بہترِ مسلم کی توہین کرتے ہیں اس سے بار کر ایک ملعون ہے وہ ان کی کتب کا رابی ہے ان سے یہ کتابیں لیتے ہیں حریز بن عثمان یہ ملعونِ ازلی ہے اس کا کام کیا تھا ہر نماز کے بعد مولا علیہ السلام پر ہر نماز کے بعد اسطل غابہ والے مارفتِ صحابہ والے ان دونوں جو صحابہ اکرام کے حالات زندگی پر موجود ہیں سنت کی ان دونوں نے نکل کیا ہے کہ یہ وہ ملعون ہے جو ہر نماز کے بعد مولا علیہ السلام پر ستن مرتبہ لعنت کیا کرتا تھا اور کیا کیا بخاری والے نے اس سے روایتیں ملی بخاری والے نے اس سے روایتیں ملی اور جب یہ دنیا سے فننار ہوا ہے تو اس کو رضی اللہ تعالیٰ اور رحمت اللہ علیہ بھی لکھا ہے جہاں تک ہم کسی کا توہین نہیں کرتی ہم تو تاریخ کے حقائق محشرے تک پہنچاتے ہیں ہم عرم الس کو صحابی مانتے ہیں جو اللہ کا اللہ کے رسول اور اہلِ بیتِ رسول کا مطیع و فرما بردار ہے وہ ہمارے لئے بادی بل اعترام ہے لیکن یہ جو چیرِ مروانِ بن حکم جیسے عرم الس بن عثمان جیسے یہ جو جنابِ امیر علیہ السلام پر جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہم پر سبو شکم کیا کرتے تھے کم از کم ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہو ان کو نقل کرنے والا نقل کرنے والوں سے کوئی حساب لینے والا ہو اس عرم السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں لانت کرتے ہو علی علیہ السلام پر اس نے کہا تو میں یاد نہیں ہے علی نے عہدہ اور بدر میں ہمارے بذرگوں کی کھوپڑیاں اڑائی تھی ہم علی پر لانت نہ کرے تو کیا کریں اور ان لوگوں نے اس کو رضی اللہ بنا کر اس سے روایتیں لینا شروع کر دی یہاں پر ایک آخری علمیہ دو میٹکہ آخری علمیہ اور اعتماس دعا جہاں پر اہلِ سنت نے ان لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے وہاں پر اہلِ بہت رہم السلام کی خود بھی توہین کی ہے ایک بخاری شریف اور ایک صحیح مسلم ان دونوں کتابوں میں جنابِ امیر علیہ السلام سے ٹوٹل اٹھتیس روایات نکل کی ہیں صرف اٹھتیس روایات جنابِ سجدہ صلی اللہ علیہ حسن چھبیس جنابِ امام حسن محتبا علیہ السلام سے نو جنابِ امام حسین علیہ السلام سے نہ بخاری بارے نے کوئی روایت دی ہے نہ صحیح مسلم بارے نے لیے اور ان کے مقابلے میں ایک وہ مشین ہے حدیثوں کی آخری زمانہ ہے رسالتِ معاب کا ڈیرھ جنابِ رسالتِ معاب کا آخری دور اس نے دیکھا ہے اس نے ایک لمبی لائن لگا دی ہے حدیثوں کی اس سے تو حدیث لیتے رہے ہیں جو محمد کے نبی کے حقیقی وارث تھے ان سے انہوں نے حدیث نہیں لی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مولا علیہ السلام سے صرف اٹھتیس حدیث سے نکل ہوئی ہیں جنابِ سجدہ صلی اللہ علیہ حسن چھپیس نکل ہوئی ہیں امامِ حسنِ معتبا علیہ السلام سے آٹھ صرف نکل ہوئی ہیں یہ برادرانِ اہلِ سنت کی دو بہت بڑی کتب ہیں حدیث کی اور باقی کتب کا کیا حال ہوگا لہذا میرے بزرگوں سے یہ التماس ہے کہ یہ ہمارا پیغام یہ ہمارا میسج کم از کم انتظامیہ تک پہنچائے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے جن لوگوں نے جنابِ امیر علیہ السلام اور جنابِ سجدہ صلی اللہ علیہ کی توہین کی ہے ان کا بھی مواخذہ کیا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ سلامتِ کلامِ پاک کے بعد دوسری نشست کا بقائدہ آغاز اور میں اس کا آغاز کروں گا کہ اللہ حجتِ الاسلام والمسلمین جنابِ اللامہ سید مختار حسین نقوی صاحب اللہ مدینہ سجدہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور حالاتِ حاضرہ پر گفتگو کریں آج کا جو موضوع ہے اس پہ خصوصی طور پر جو اللامہ اکرام اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو زیادہ بہتر ہے سلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة لا غالیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینم مجالسہ بہم بذکرِ علی بن حبی طالب لئنہ ذکرہو ذکری و ذکری ذکراللہ و ذکراللہ عبادت عبادت صلاحات حضور نے ارشاد فرمایا اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے زہرہ سب سہبان متوجہ ہیں علماء تشریف فرما ہیں مجلس جو ہمارے ذہن میں مفہوم ہے صرف امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے نہیں بلکہ جہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں اس بیٹھنے والی جگہ کو بھی مجلس کہتے ہیں جس زمانے میں بیٹھے ہیں اس زمانے کو بھی مجلس کہتے ہیں تو اب آپ اس طرف متوجہ ہوں رسولوں کے رسول ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تم جب بھی بیٹھو جہاں بیٹھو میرے بھائی علی کا ذکر کرو لہذا ان کا ذکر عبادت ہے تاریخ میں آپ دیکھ لے کئی مواقع آئے مولا کے لیے جب زہری طور پہ برسر اقتدار آئے تو بیٹھو مال کی تقسیم عدل و انصاف کے حوالے سے کئی لوگ آپ نے بھی آئے کہ مولا کچھ وقت تک جو نظام چل رہا ہے اس میں لوگوں کو تھوڑی تکفیف دیں تاکہ آپ بعد میں صحیح طریقے سے حکومت کر سکیں آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی مگر مولا امیر علیہ السلام نے اس بات کی طرف واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر جو صحیح لوگ نہیں ہیں ان کو ہم صحیح رستے پہ لانے کے لیے ان کی غلط بات کا اقرار کریں میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کی حکومت میں سوالے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اللہ نے بھی ہمارے آمال وہی قبول کرنے ہیں جو اللہ کے لیے ہوں گے معصوم کی صیرت بھی یہی ہے ہمیں یہاں آ کر بھی اسی دین کی بنیادوں کو سامنے رکھنا چاہئے کہ ہم عام طور پہ کچھ اور بیان کرتے ہیں اور ادھر آ کر اور بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہئے صلوات جس طرح آپ کے سامنے آج کا پروگرام اپنے حقوق کا تحفظ حاضرین واضح سی بات ہے کہ حق بھی ہمارے واضح ہیں اور ہمارے لیے رشتے بھی واضح ہیں ہمارے سامنے صیرت رسول آزم بھی ہے اور ان کے نائبین کی صیرت بھی ہے ہمارے سامنے کربلا بھی ہے لہذا ان رشتوں پہ چل کر ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے مختلف حوالوں سے باتیں آپ سن رہے ہیں الحمدللہ علماء یہاں پہ آنے والے سائبان آپ کو متوجہ کر رہے ہیں میں ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں جی فلاں کیا کر رہا ہے اس بات کو چھوڑ دیں پہلے یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں ہر بندہ اگر اپنی اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اس کو اپنا حق لینے کا بھی پتہ ہوگا اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوگا لہذا ہر بندے کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے معاشرے میں بگاڑ ہو چکا ہے باتیں ہو چکی ہیں میں تقرار نہیں کرنا چاہتا مگر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں میرا کردار اسلاح کے لیے ہے یا معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ہے میں کوئی لمبی چھوڑی تمہید سوالے سے نہیں باننا چاہتا مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ہمارے پاس قرآن بھی ہے سیرت معصوم بھی ہے قرآن کے واقعے کی طرف متوجہ کر دینا چاہتا ہوں اور واقعہ بھی جو آپ کی خدمت میں ہر بندہ اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ ہو تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے اور اس جملے کو ہمارے شہید متحری نے اس واقعے کو نکل کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اب سب متوجہ ہیں کتنی بڑی آگ تھی بہت بڑی لکڑیاں جمع کی گئیں حتیٰ کہ جنہوں نے لکڑیاں جمع کی آگ جلائی وہ اس سوالے سے بھی پریشان تھے اب اب ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے لہذا منجنی کے ذریعے دور سے ان کو آگ میں پھینکا گیا اتنی بڑی آگ تھی حتیٰ کہ بعد رواجات میں تاریخی حوالے سے ملتا ہے بوڑی عورتوں نے بھی وہ چرخے اور اس طرح روئی دھاگے بنائے اور اس کو بیچا اور اس میں حصہ ڈالا اس نے ہمارے مابودوں کو ذات پہ چاہیے لہذا اس کی سزا میں آگ میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا لہذا آگ جلائی گئی بہت بڑی آگ تھی جلانے والے بھی قریب جانے کے لئے تیار نہیں تھے اتنی بڑی آگ تھی شہید متحری کہتے ہیں ادھر سے بل بل آ رہا تھا آگ کی طرف جب آ رہا تھا پوچھنے والے سے پوچھا پوچھنے والے نے کہاں جا رہے ہو کہا میں آگ بجھانے کے لئے جا رہا ہوں آگ بجھانے کے لئے انہوں نے کہا یہ آگ تو بہت زیادہ ہے کیسے آپ بجھائیں گے یہ نہیں بوئی سکتی آپ سے انہوں نے کہا میری چونچ میں پانی ہے اس کے ذریعے میں آگ بجھاؤں گا کہا یہ چونچ کے پانی سے آگ نہیں بجھے گی تو کیوں جاتا ہے اس نے کہا میں بجھانے کی کوشش کروں گا میں بجھانے کی کوشش کروں گا کہا بجھے گی نہیں تو پھر کوشش کیوں کرتا ہے کہا اس لئے کوشش کروں گا جب قیامت کا دن ہوگا میں دوبارہ جملہ قیدوں اور بات کو ختم کروں ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے یہ نہیں ہے کہ فلان یہ کام کر رہا ہے اس کے لئے جائز ہو گیا ہے نہیں جو نجائز ہے وہ کسی ایک کے کہنے سے جائز نہیں ہو سکتا اپنی اپنی ذمہ داری کا ضرور جاؤں گا بجھانے کے لئے کیوں قیامت کا دن ہوگا اللہ ارشاد فرمائے گا ابراہیم کو جلانے والے جنہوں نے آگ جلائی تھی وہ ایک طرف ہو جائیں جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تھی وہ ایک طرف ہو جائیں میرا نام قیامت کے دن آگ جلانے والوں میں نہیں ہوگا آگ بجھانے والوں میں ہوگا ماشاء اللہ سیید مختار حسین میں بیس آگ بہت رب کو بات کو زیبان رب المش رب 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 مَيْنَهُمَا مَرْزَهُنَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آنَاءِ رَبِّكُمَا فُقَذِبَانِ يَبْغُرُجُ مِنْهُمَا اللُّءُ وَالْمَجَالِ فَبِأَيِّ آنَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله المولانا العني العظيم صدق الله المولانا العلي؛ موسیقی 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 کہا مولا جلدی کیجئے وہ تو جل بن گیا ہوگا جب مولا پہنچے تو کیا دیکھا تو نور میں حارون مکی سبوہن قدوسوں کی تسلیف بنایا جس نے ابراہیم کے لیے نار کو گلزار بنایا تھا اسی اللہ نے حارون مکی کے لیے تنور کو گلزار بنا دیا جب دیکھا نا وہاں پہ سبوہن قدوسوں کی تسلیف بنایا ہے مولا دیکھ کے کہتا ہے سہال اس جیسے کتنے ہیں اس جیسے کتنے ہیں کہا مولا اس جیسا تو شاید یہی ہے میرا پیغام یہی ہے سہال نہ بنیے حارون مکی بنیے جس دن حارون مکی ہم بن جائیں گے نہ قائد بھی ہمیں حکم دیں گے باہر نکل آؤ پھر کوئی راستہ نہیں کوئی ایسا آنکان نہیں ہوگا میں کہتا ہوں بندے بندے بہتر ملے تو حسین نکل دے پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یعنی آخری جملہ آخری جملہ یہ جملہ کہا جاتا ہے مولا امام زمانہ ظہور اس وقت کریں گے جب تین سو تیرہ ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ حارون مکی جیسے تین سو تیرہ چاہیے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے میں برا کچھ ہوں آپ نے تعالیٰ فرمایا آپ سارے صاحبان جہاں کے تشریف لائیں اللہم صلحے علی محمد وآل محمد اللہم صلحے علی محمد اللہم صلحے علی محمد یا محمود بحق محمد یا آلہ بحق علی یا فترس یا محمد وحکمہ محمد یا علا بحک علی یا فاطر السمہ باتہ بحک فاطمہ یا محسن بحک حسن حسین علیہ السلام الہی بحق محمد وعالی محمد ہماری یہ کلیب سی بادہ در اپنی بارگاہ میں کبول و منظور فرما ہمارے ٹوٹے پوٹے الفاظ در اپنی بارگاہ میں کبول و منظور فرما الہی بحق محمد وعالی محمد اس جگہ پہ جو محنت کی گئی ہے ہمارے تحصیل صدور تنظیمی افراد علماء آپ تمام احباد نے جو محلت کیا الہی اس محلت کو اپنی بارگاہ میں کبھول ملصور کرنا چودری لیاقت صاحب نے بہت مہربانی فرمائی اللہ رب العزت ان کی توفیقاتیں خیر میں اضافہ بہت لیاقت صاحب انہوں نے اعلان ہے جی کہ پورتا حیات کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے مائے اکرام اور نواز کے مائے فرمائے بڑی نواز ہے میری خواہش تھی کہ میں بالمکہ کہتا کہ سال میں ایک پروگرام کرنے کی اجازت دیں تو انشاءاللہ ہم نے پہلے کہہ دیا انشاءاللہ ہم کوئی پروگرام بہتر طریقے سے کریں گے پیر سہبان کا میں شکر بزار ہوں کہ وہ نے تعاید فرمائی اور یہ سلسلہ آگے بڑھا میرے عزیز مولانا سید عاصف عمران صاحب پہلی وہ شخصیت ہے کہ جو چودری لیاقت اور میرے درمیان میں رابطہ بنے میں ان کی توفیقاتیں خیر کا بھی طلبگار ہوں اللہ رب العزت ان کی توفیقاتیں خیر میں اضافہ فرمائے بہت شکریہ جیب اس اختتام میں دعا وحدت پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اختتام ہوگا میں شکر گزار ہوں سید ماتمی سنگت قائم آل محمد سید عطر عباس قادمی صاحب ماتمی سنگت شہنشاہ کربلا سید افضال مادی صاحب ماتمی سنگت مسافرہ شاہ مدینہ زیدان باوہ سید زلفی شاہ صاحب امام بارگاہ سید فرزاند علی شاہ سے آئے ہوئے معزز مہمانہ نے گرامی کا بھی شکریہ جناب عمران حیدر صاحب حریہ والا سے ان کے بھی شکر گزار ہیں مجیمہ خیر ہے کہ لیاقت صاحب کے ساڑے سامنے آمان جی میں چودری لیاقت صاحب کو بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں انشاءاللہ آخرت میں انہیں سامنے کریں گے تقریب رونمائی ان کی بھی ہو جاتی ہے جی اور اس کے ساتھ ہی بہت شکر گزار ہیں ہم چودری لیاقت صاحب کے خالق کائنات ان کے رزق عزت بست میں اضافہ فرمائیں چودری صاحب بھی اس کے ساتھ ہی دعائے گاہدت فرمائیں گے چودری لیاقت صاحب آپ کے سامنے شکریہ بات کرو شکریہ بات کرو اللہ حمد صلی اللہ حمد چودری لیاقت صاحب کی تحرم سے مجھے حکم ہوا آپ سب کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں خالق ہمارے چودری لیاقت صاحب کے توفیقات دعا کریں روتی لگا دعا ہے ہاتھوں پہ ہاتھ ڈالیں لا الہ الا اللہ الہم واحدا ونحن لہو مسلمون لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبدو اللہ ایا مخلسین آلہ الدین مخلسین آلہ الدین مخلسین آلہ الدین ولو کرع المشركون لا الہ الا اللہ ربنا مخلسین آلہ جندا واحدا من الاحزاب واحدا ولہ الملک ولہ الحام يحیی ویمیتو ویمیتو ویحیی وهو حی اللہ يموت بیده الخیل وهو علا كل شيء قدیم بس بلد لانا تکبیم لانا لسالا لانا حادری فعجد بطواس ملد لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت ہمارے پیدا ہمارے